تاہی من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَعَمَلًا مُتَكَبَّلًا آمین سُمْآمین تفسیر سورہ الفجر مکی صورت ایک رکود تیس آیات ترتیب کے اعتبار سے ایٹی نائنٹھ نمبر پر آنے والی صورت ہے اور پہلے ہی الفاظ والفجر اللہ نے فجر کی قسم کھائی ہے اور اس حوالے سے اس کا نام سورہ الفجر اور یہ مکہ کا ابتدائی دور ہے جس میں ظلم کی چکی چلنی شروع ہو گئی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کا طریقہ رائج ہے اور اس ابتدائی دور میں نازل ہونے والی صورت سورہ الفجر بسم اللہ الرحمن الرحیم وَالْفَجْرِ وَالْاَيَا لِنْ أَشْرِمْ وَالشَّفْعِ وَالْوَطْرِ اللہ نے قسم کھائی ہے فجر کی اللہ نے شب مراج کے موقع پر پچاس نمازوں کو گھٹا کے پانچ کیا اور پنجگانہ نماز کا تذکرہ حدیث اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پورے کا پورا ایک نظام وضع کر دیا گیا لیکن صرف دو نمازیں ایسی ہیں ان پانچ نمازوں میں جن کے نام پر اللہ نے قرآن کی صورت اور جن کے نام کی اللہ نے قرآن میں قسم کھائی ہے اثر اور فجر وَالْاَسْرِ صورہ اثر وَالْفَجْرِ صورہ الفجر اور صورہ الْاثر تو وہ ہے کہ جس کی اس کے علاوہ قسم کھانے اور صورت کے نام کے علاوہ اللہ نے قرآن میں الگ سے ایک اور جگہ تذکرہ بھی کیا کہ اپنی نمازوں کی حفاظت کیا کرو اور خاص طور پر نماز غستہ درمیانی نماز نماز اثر کی حفاظت کیا کرو دو نمازیں اوپر ہیں دو نمازیں نیچے ہیں درمیانی نماز جو ہے وہ نماز اثر ہے خندق کے موقع پر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ خندق کی حفاظت میں اتنے زیادہ مصروف اور صحابہ اکرام بھی تو نماز اثر کی چھٹ گئی تھی اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انتشریف لائے کہ میری تو نماز اثر فوت ہو گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ تو ہماری بھی فوت ہو گئی اور آپ نے فرمایا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے بنو سقیف نے جب پتھر برسائے تھے لخو لہان کر دیا تھا تو ان کے لئے ذاتی انتقام کے طور پر نہ بد دعا دی تھی نہ انتقام لینے کا طریقہ اختیار کیا تھا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز سے محبت دیکھئے کہ یہ قریش مکہ کا لشکر جن کی جنگی سرگرمی کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز اثر چھوٹ گئی تھی آپ نے ہاتھ اٹھا کر دعا کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الہی ان کے گھروں کو اور ان کی قبروں کو آگ سے بھر دے انہوں نے ہماری صلات وستا فوت کرا دی یہ نماز اثر کی اہمیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منافق کی نشانی بتائی تھی کہ یہ منافق کی اثر کی نماز ہے کہ وہ بیٹھا سورج کو تکتا رہتا ہے اور سورج جب زردی میں آتا ہے تو پھر اٹھتا ہے اور نماز پڑھتا ہے اور نماز کیا پڑھتا ہے اللہ کو کمی یاد کرتا ہے چاٹھوں کے مارتا ہے یہ نماز اثر منافق کی نماز اثر کی علامت ہے اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرما دیا کہ جس کی اثر کی نماز فوت ہو گئی اس کا گھر بار مال اہل و ایال لٹ گیا صحابہ اکرام کو جب پتا چلتا تھا کہ کسی ساتھی کی اثر کی نماز چھڑ گئی تو وہ ایسے تازیت کرنے کے لیے جاتے تھے کہ جیسی کسی کی وفات پر تازیت کرنے جاتے لیکن آج اگر ہم دیکھیں تو ہمارے معاشرے میں نماز اثر کے وقت ٹیوشن سینٹرز بھرے ہیں پالرز بھرے ہیں بوتیکیں بھرے ہیں بازار بھرے ہیں مالز بھرے ہیں شاپنگ سینٹرز بھرے ہیں کھچا کھچ بھرے ہیں نہ دکاندار نہ کہت نہ ڈائر نہ ٹیلر سب سب اپنی دکانداری اور اپنی تجارت اور اپنی خرید و فروخت میں مصروف ہے پیچھے سے گھر لٹ رہے ہیں پیچھے سے گھر مال اہل و عیال لٹ رہے ہیں لیکن پروائی نہیں ہے یہ منافقانہ انداز نہیں تو اور کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام اس نماز کے بارے میں اتنے زیادہ حساس اور ادھر اتنی زیادہ بے فکری اور بے حسی اللہ ہمیں اس منافقانہ روش سے پلٹنے اور رب کی طرف جھکنے کی توفیق اتا فرمائے یہ نمازِ اصر اور نمازِ اصر قبر میں نمازی کی شان یہ ہوگی جو بروقت اپنا نمازِ اصر کا معاملہ ادا کرتا تھا کہ جب منکر اور نکیر اسے سوال کریں گے تو وہ اس کو جب صورت ڈوبتے ہوئے دکھایا جائے گا تو منکر اور نکیر کی خوف اور حیبت اور روب میں نہیں آئے گا وہ کہے گا ہٹ جاؤ مجھے میری نماز ادا کرنے تو منکر نکیر پھر کہیں گے مارے سوالوں کے جواب دو وہ کہے گا ہٹ جاؤ مجھے میری نماز ادا کرنے دو یہ نمازی کی شان ہوگی اور یہ اصر کی نماز کی پابندی ہوگی اور فجر کی نماز اللہ نے قسم بھی کھائی اور اس پر صورت کی نماز ایک صورت کا نام جو ہے وہ بھی رکھ دیا گیا فجر کی نماز تو وہ نماز ہے نا جس کی سنتوں کے حوالے سے حدیث کے الفاظ ہیں کہ اس کی سنتیں مجھے دنیا اور مافیحہ سے زیادہ محبوب ہیں یعنی دنیا میں جو چیز ہے اس سے زیادہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دو سنتیں محبوب تھی اور یہ وہ سنتیں ہیں جو بالکل سٹارٹ آف دے ڈیم میں جو پہلی نماز اللہ کی ملاقات مومن کی اور رب کی مومن کی جو اللہ کے ساتھ ملاقات تھے وہ یہ پہلی دو نماز ذرقتیں ہی تو ہیں اور دن کے نور کے پھٹتے وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا ہوا کرتا تھا کہ آپ تحجد کی نماز طویل قیام کرتے تھے اور پھر جب تک معزن آزان پکار دیتا تھا تو پھر آپ اپنی فجر کی دو سنتیں پڑتے تھے پھر آپ اپنی دائیں جانب کچھ دیر کیلئے استراخت فرماتے تھے آرام فرماتے تھے اور اس وقت آپ اپنی آنکھیں بند کر لیتے تھے اور سورہ دعائی نور جو ہیں وہ آپ اپنی زبان سے ادا کرتے تھے اور پھر اس کے بعد دنیا مافیحہ سے زیادہ محبوب ہیں آپ نے نہ ان کو کبھی قصر نماز میں چھوڑا نہ آپ نے ان کو کبھی قضا نماز میں چھوڑا یہ اتنی محبوب تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز کے حوالے سے فرمایا کہ اندھیروں میں مسجدوں کی طرف جاننے والوں کو قامل نور کی خوشقبری دے دو قامل نور کیا ان کے سینے قرآن کے نور سے منبر ہوں گے ان کے گھر قرآن کے نور سے منبر ہوں گے ان کو قبر میں نور ملے گا ان کو پل سے رات پر نور ملے گا وہ جس کے لئے دعائیں کرتے ہیں وَبَّنَا اَتْمِمْ لَنَا نُورَنَا وَبَّنَا اَتْمِمْ لَنَا نُورَنَا وَاخْفِرْ لَنَا اِنَّا قَالَا کُلِّ شَيْنِ قدیر دعائیں تو کریں لیکن یہ قامل نور کا بندبس فجر اور عشاء کی نماز باجماعت سے ملے گا حدیث کا وعدہ ہے فرمایا گیا کہ وہ شخص جو فجر اور عشاء کی نماز باجماعت ادا کرے گا اس کو ساری رات کی قیام کا عجر لکھ دیا جائے گا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگ اگر فجر اور عشاء کی باجماعت نماز کا عجر جان لیں تو کولوں کے بل گھسٹتے ہوئے آئے یہ تو پتہ نہیں مشکل لگتا ہے نا وہ جو علامہ اقبال نے کہا کس قدر تم پہ گران صبح کی بیداری ہے ہم سے کہا پیار ہے ہاں نین تمہیں پیاری حدیث کے الفاظ ہیں نا کہ وہ منافق ہے جس پر فجر اور عشاء کی نماز بھاری یہ نفاق کی علامت ہے اسر کی نماز بھی اور یہ فجر کی نماز بھی اور عشاء کی نماز ربی جعلنی مقیم السلاتی ومن ذریعتی اللہ ہمیں اور ہماری اولادوں کو نمازیں قائم کرنے کی توفیق اطاف فرما اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فجر کی نماز کی قسم کھائی اور پھر والا یالن اشرن دس راتیں یہ دس راتیں کون سی ہیں یہ دس راتیں رمضان کے آخری عشرے کی دس راتیں نہیں ہیں کیونکہ رمضان کے آخری عشرے میں لیلت القدر کی راتوں کے حوالے سے تو آپ نے یہ فرمایا تھا نا کہ لیلت القدر کو رمضان کے آخری عشرے کی تاک راتوں میں تلاش کرو اکیس تئیس پچیس ستائیس سنتیس تو یہ تاک راتیں دس راتیں نہیں بنتی ہیں کیونکہ حدیث مبارکہ کی الفاظیں فرمایا گیا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو کسی دن کی نیکی اور کسی رات کی عبادت ان دس دنوں کی نیکی اور رات کی عبادت سے زیادہ پسند نہیں ہے اور یہ اشرہ زلحج ہے پہلا اشرہ زلحج ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دن میں کون کونسی نیکیاں کرتے ہوئے نظر آتے ہیں ہمیں پتا چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ آپ پہلے نو دن کے تو روزے رکھتے تھے اب باقاعدہ روزے رکھنا پہلی زلحج سے نو زلحجتہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور یہ مسنون روزے ہیں اور اس کے علاوہ دسویں تاریخ کے روزے کا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ آپ عیدو زہا کی صبح پر کچھ کھائے بغیر کوئی چیز تناول کیے بغیر اپنے گھر سے رخصت ہوتے تھے اور پھر جب اب عید گاب میں نماز ادا کرتے تھے واپس آتے تھے اور جانور زبا کیا جاتا تھا تو اس کا گوشت کھایا جاتا تھا اور یہی اس دن کا افتار کوتا تھا عید الفطر پہ بہرحال آپ کی روٹین اس کے بلکل برخلاف ہوتی تھی کیونکہ رمضان کے سارے مہینے کے روزے تو گرزت چکے ہوتے تھے تو عید الفطر پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی معمول کی سنت یہ تھی کہ آپ کوئی میٹھی چیز جو اکثر کھجور ہوتی تھی ہمارا دین بھی بہت پریکٹیکل ہے اور ہماری سنتیں بہت کنوینیٹ اور بہت سہل ہیں آپ کھجور اکثر کھا کے تشریف لے جاتے تھے اور ہمیں عید گاہ میں جاننے کی سنت پتا ہے کہ آپ ایک رستے سے جاتے تھے اور دوسرے رستے سے آتے تھے اور اب تک بیرات پکارتے جاتے تھے اور آپ جب وہاں تشریف لے جاتے تھے تو وہاں پر نماز کی ادائیگی کے بعد جب آپ واپس تشریف لاتے تھے تو اس کے بعد یہ عید الفطر کے بعد جو ہے فطرانہ جو ہے وہ عید پہ جانے سے پہلے ادا کیا جاتا تھا لیکن جانور جو ہے وہ عید الزہا پہ عید کے آنے کے بعد قربان کیا جاتا ہے تو یہ دونوں ڈیفرنسز ہیں عید الفطر اور عید الزہاں میں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خواتین کو تاقید کیا کرتے تھے مردوں کو کہا کرتے تھے کہ اپنی عورتوں کو عید گاہ میں لاؤ اور خواتین بتاتی ہیں کہ ہم پردہ نشین خواتین جو ہیں ہم سب جاتی تھیں ہم کواریاں باکری باکرا جوان بی آئی ہوئی سب خواتین جاتی تھیں اور یہ ہوتا تھا کہ جس کے پاس چادر نہیں ہوتی تھی وہ اپنی ساتھ والی کے ساتھ چادر بانٹ لیتی تھی اور وہ جاتی تھی اور حائزہ خواتین جو ہیں وہ نماز کی جگہ سے ذرا ہٹ کے بیٹھتی تھی لیکن بہرحال وہ اس اجتماعیت میں شامل ضرور ہوتی تھی اللہ کی طرف سے بکشش کا وعدہ ہے دعاوں کی قبولیت کا وعدہ ہے ان موقعوں کے اوپر تو خواتین اسلام کو اس سے محروم نہیں رکھا جاتا لیکن بہرحال خواتین جائیں گی تو اپنے پردے کی حدود کے مطابق اور شریعت کے لباس کے زینتوں کے عقامات کی حدود کے مطابق جائیں گی اور اگر ایسا احتمام نہیں کر سکتی تو پھر گھر بیٹھی بھلی ہے اور بہرحال یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے پہلے دس دن کا روزہ اور میں نے آپ کو دس زلحج کے روزے کا طریقہ بتا دیا اور دن میں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قصر سے تسبیح کی تاقید فرمائی ہے زلحج کے حوالے سے وہ حدیث کے الفاظ موجود ہیں کہ ان دنوں میں قصرت سے تحمید تسبیح تحلیل اور تکبیر کرو یہ کیا ہے یہ وہ کلمہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ سروع زمین پر جتنی چیزوں پر سورج کی روشنی پڑتی ہے ان سب سے زیادہ مجھے یہ محبوب ہے کہ میں ایک دفعہ کہوں سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر اور آپ نے فرمایا تھا کہ مومن کے گناہ جیسے خوشک درخت کے پتے جھڑتے ہیں جب اس کو جھاڑا جائے ویسے مومن کے گناہ جھڑتے ہیں جب وہ ایک دفعہ یہ کلمہ کہتا ہے تو یہ کلمہ بھی ان دنوں میں کہنے کی تاقید آپ نے فرمائی اور ساتھ آپ نے روزہ رکھنے کی سنت جو ہے یہ مسنون روزوں کی سنت جو ہے وہ جاری فرمائی اور رات کی عبادت بھی ان زلخج کی راتوں میں کسرت سے کرنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے اور صحابہ اکرام میں سے کچھ کے اقوال ہیں کہ ان راتوں میں اپنے چراغ نہ پوچھاؤ یعنی ساری رات یہ لوگ جاتے تھے اور عبادت کرتے تھے اور اس کے علاوہ فستہ بکل خیرات اللہ کے محبوب عمل کیے جائیں گے استغفار کیا جائے گا دعا کی جائے گی صدقہ خیرات کیا جائے گا تو یہ دس راتیں اور دس دن اور جفت اور تاک کی اور رات کی جب وہ رخصت ہو رہی ہو کیا اس میں صاحبِ عقل کیلئے کوئی قسم ہے تم نے دیکھا نہیں تمہارے رب نے کیا برطاؤ کیا اونچے ستونوں والے آدھ عرم کے ساتھ جن کی معنیم کوئی قوم دنیا کے ملکوں میں پیدا ہی نہیں کی گئی تھی اور سموت کے ساتھ جنہوں نے وادی میں چٹانے تراشی تھی اور میخوں والے فیرون کے ساتھ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے دنیا کے ملکوں میں بڑی سرکشی کی تھی اور ان میں بہت فساد پھیلایا تھا آخر کار تمہارا رب ان پر عذاب کا کوڑا برسا دیا حقیقت یہ ہے کہ تمہارا رب گھات لگائے ہوئے مگر انسان کا حال یہ ہے کہ اس کا رب جب اس کو آزمائش میں ڈالتا ہے اسے عزت اور نعمت دیتا ہے تو وہ کہتا ہے میرے رب نے مجھے عزتدار بنا دیا اور جب وہ اس کو آزمائش میں ڈالتا ہے تو وہ کہتا ہے میرے رب نے مجھے زلیل کر دیا ایک دفعہ پھر سے دہرا لیجئے میں آپ کو پہلے بتا چکی ہوں کہ یہ دنیا امتحان گاہ ہے اور اللہ اس میں مختلف طریقوں سے آزماتا ہے کبھی دے کر کبھی نہ دے کر کبھی زیادہ دے کر کبھی تھوڑا دے کر کبھی دینے کے بعد لے کر اور کبھی نہ دینے کے بعد دے کر یہ امتحان گاہ ہے دکھ تکلیف غم اور آزمائش کے پچے کو حل کرنے کا طریقہ جو ہم نے ایک سمری بنائی تھی ایک جگہ یک مشت کہیں بھی قرآن میں نہیں بتایا گیا لیکن سکیٹرڈ فرم آل اوور دو قرآن میں نے اکٹھا کر کے آپ کو پوائنٹ وائز یہ بات سمجھا دی تھی کہ رب پسند طریقہ کیا ہے دکھ اور آزمائش تکلیف بیماری مالی تنگی یا کسی قسم کے بھی کرائیسز سوشل سائیکلوجیکل اکناومک کرائیسز کو ہینڈل کرنے کا رب پسند طریقہ کیا ہے کیونکہ یہ تو اسائنمنٹس ہیں امتحان کے پرچے ہیں اللہ کی طرف سے میں نے آپ کو کہا تھا کہ یہ پوائنٹس لکھ لیجی ان کو یاد کر لیجی اور اتنا پختہ یاد اور ذہن نشین کر لیجی کہ یہ آپ کی فطرت سانیہ آپ کی سیکنڈ انسٹنکٹ بن جائے بلکل جس کو ڈرائیونگ آتی اور وہ گاڑی کی سیٹ کے پیچھے چابی لے کے بیٹھتا ہے اس کو کسی کو بتانا نہیں پڑتا کہ اس کو اگنیشن میں ڈالو اور اس کو گھماؤ اسی طرح جس کو سائیکلنگ آتی ہے اس کو کسی کو بتانا نہیں پڑتا کہ کارٹی کے اوپر بیٹھ کے اپنے پیڈل چلا ہو وہ آٹومیٹکلی خود ہی چلاتا ہے تو بس یہ سارے طریقے اسے یاد کر لیجیے کہ یہ آپ کی سیکنڈ انسٹنکٹ بن جائے جیسے کوئی تکلیف آئے آپ کو پتا چل جائے آپ نے کیا کرنا ہے تکلیف کے آتے وقت سب سے پہلے کیا کرنا ہے سبر نہیں ذکر سب سے پہلے ذکرِ الٰہی تاکہ اللہ کا قرب مل جائے سکینہ مل جائے شیطان کے گندے وسوسوں سے بچ جائے سب سے پہلے ذکرِ الٰہی ذکرِ الٰہی کے باب تھوڑا سا دل مطمئن ہو جائے گا پھر اس کے بعد دوسرا کام شکر تکلیف کے آتے وقت شکر کس بات کا ارے ایک ٹانگ ٹوٹی ہے باقی تو سلامت ہے گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہوئے گاڑی سمیش رہب ہوئے بیچ میں سے بیٹا تو سلامت ہے ایک بیماری آئی ہے شگر آئی ہے بلڈ پریشر سے تو بچ گئی ہوں تو لہٰذا تکلیف کے آتے وقت پہلے ذکر اور پھر شکر اور پھر جب کچھ حواس باغتہ ہوں گے پھر کچھ جب حواس سلامت آزاب مضبوط ہوں گے تو پھر سبر اپنے نفس کو گھبراہت سے روک کے رکھنا ہے اور اللہ کی اطاعت پہ جمع رہنا ہے اس کے بعد جائز اور خلائل حدود خلال حدود کے ساتھ تکلیف کو دور کرنے کی کوشش اور صحیح اور پھر اس کے بعد دعا جس کے حکم سے آئی ہے جس کے حکم سے جائے گی اس کے آگے جھولی پھلانی ہے دعا کرنی ہے اور گڑ گڑانی ہے اور یہ سارا کچھ کرنے کے بعد اس رب پر راضی برعظہ رہ کر اس پر توقل کرنا ہے یہ یاد رکھے کہ تکلیف علیم سمی خبیر کے خکم میں ہے اگر اس کے باوجود آ رہی ہے تو وہ حکیم ہے اس میں کوئی نہ کوئی خیر اور حکمت ضرور کار فرمائے اور پھر لاس بٹ نوٹ تلیس جب تکلیف آتی ہے یا تو وہ اللہ درجات بڑھانے اور تربیت کرنے کے لئے اپنے نکوکاروں کو کرتا ہے لیکن ساتھ یہ بھی یاد رکھنا ہے کہ ہو سکتا ہے یہ ہمارے کسی قصب یا ہمارے کسی گناہ کی وجہ سے ہو تو اپنا استغفار تکلیف کے آتے وقت استغفار اپنا محاسبہ گناہوں کا اعتراف ندامت پر شیمانی اور گناہوں کی بخشش کے ساتھ اسلاح کا وعدہ تکلیف تو آئی اپنے وقت پر کٹے گی لیکن یہ رحمت بن جائے گی زحمت نہیں بنے گی اگر استغفار کر کے ہم توبہ کر کے اپنے گناہوں کو بخشوا لیں گے اور اپنے آپ کو ایک کمی اور کتاہی سے اسلاح پانے میں کامیاب ہو جائیں گے گناہوں کے آتے وقت اپنی تکلیف کے آتے وقت استغفار حدیث میں یاد رکھیے گا بتایا گیا جو شخص استغفار کو اپنے لیے لازم کرتا ہے اللہ سبحانہ تعالی اس کے لیے ہر تکلیف سے نکلنے کا رستہ آسان کر دیتا ہے اس کے دل کو سکینہ دیتا ہے اور رزق اس کو وہاں سے دیتا ہے جہاں سے اس کو خبر بھی نہ ہو یہ تو دکھ کے پرچے کو حل کرنے کا طریقہ ہے اور خوشی اور راحت اور نعمت کے پرچے کو حل کرنا یہ بھی آزمائش ہے یہ وہ آزمائش ہے جس میں بہت سے لوگ یہ سمجھتے اور جانتے ہی نہیں کہ ہم آزمائے جا رہے ہیں لہٰذا اس میں ناکام ہونے کا امکان دوسری آزمائش سے بھی زیادہ ہے سب سے پہلے ذکر ہوگا شکر ہوگا شکر کے بعد آپ پہ میں رہنا ہے آپ پہ میں رہنا ہے سیلف کنٹرول کرنا ہے تکبر کر کے گھومنڈ کر کے فخر کر کے اترانے اور زور بازو پر گھومنڈ نہیں کرنے لگنا ہے نعمتوں کو رب پسند طریقے سے حاصل کرنا ہے نعمت کو رب پسند طریقے سے استعمال کرنا ہے رب کے رستے میں دین کے لیے اور اللہ کے بندوں کی خدمت کے لیے استعمال کرنا ہے یہ نعمت کے پرچے پر اور اس پہ بھی کیا جب نعمت ملے فَسَبِّح بِحَمْدِ وَبِّكَ وَسْتَغْفِر نعمت کے ملنے پر ترقی اور کامیابی کے شامل حال ہونے پر بھی استغفار کیوں بس وقت کامیابی اور نعمت کو حاصل کرنے کے چکر میں کوئی نافرمانیاں ہوتی ہیں اس لیے استغفار کامیابی کے ملنے پر کوئی تکبر آتا ہے اس لیے استغفار اور کامیابی اور نعمت کے ملنے کے بعد کبھی کبھی عیش میں یادِ خدا بھولنے کا امکان ہوتا ہے اس لیے استغفار اللہمہ جعلنی سبورا جعلنی شکورا ہرگز نہیں بلکہ تم یتیم سے عزت کا سلوک نہیں کرتے مسکین کو کھانا کھلانے پر ایک دوسرے کو اکساتے نہیں ہو میراز کا سارا مال سمیٹ کر کھا جاتے ہو اور مال کی محبت میں بری طرح سے گرفتار ہو ہرگز نہیں جب زمین پی در پی کوٹ کے ریکزار بنا دی جائے گی تمہارا رب جلوہ فرما ہوگا اس حال میں فرشتے صاف درصف کھڑے ہوں گے جہنم اس روز سامنے لائی جائے گی اس دن انسان کو سمجھ آئے گی اس وقت اس کے سمجھنے کا کیا حاصل وہ کہے گا کاش میں نے اپنی زندگی کے لیے کچھ پیشکی بھیجا ہوتا کچھ مال میں نے آخرت انویسٹمنٹ بینک میں جس میں اللہ نے بار بار وعدہ کیا تھا ٹین پرسن پوفیٹ یہ کینی ہے رمضان میں ستر گنے میں پھر درخواست کروں گی گزرے رمضان کی گھڑیاں بڑی جلدی بڑی جلدی تیزی سے اڑتا چلا جا رہے یہ کم از کم آخرت انویسٹمنٹ بینک کا بھرپور پوفیٹ لینے کیلئے راہ لیلہ خرچ کر لیجئے لیلہ فلہ خرچ کریں گے سورہ بکرہ میں سات سو گناہ اجر کا وعدہ موجود ہے اور لیمٹ اینڈلیس تو کوئی موجود ہی نہیں میں نے کچھ تو پیشکی سامان کیا ہوتا پھر اس دن اللہ جو عذاب دے گا ویسا عذاب دینے والا کوئی نہیں اور اللہ جیسا باندے گا ویسے باندھنے والا کوئی نہیں یہ تو گناہ گار کے ساتھ ہوگا نیکوکار کے ساتھ کیا ہوگا پیچھے ہم نے بات کیا تھا نفس تین قسم کا ایک نفس امارہ جو گناہ کا حکم دیتا ہے شیطان کی فرما برداری کرتا ہے نفس انسان کو گناہوں کی طرف مائے نفس لواما جو ملامت کرتا ہے جو کانشنس جو ضمیر برائی کرنے پر اندر سے ایک آواز آتی تُو نے اچھا نہیں کیا یہ کیا ہے یہ نفس لواما ہی بد کر کے آئیے تو بتاتے ویسے بات بڑی غلطی جھوٹ بولا تیری عادت بڑی بری ہے یہ ہے نفس لواما اور پھر تیسرے قسم کا نفس جس کا یہاں پر انتذکرہ بھی بتایا جا رہے اور اس کا انعام بھی سنایا جا رہے یہ نفس مطمئنہ تھا اللہ کی احقامات کو مطمئن کیونکہ ان کو لوگوں تک پہنچ آتا اللہ کہے گا اے نفس مطمئن چل اب اپنے رب کی طرف اس حال میں کہ تو اپنے انجام سے خوش اور تیرا رب تجھ سے خوش راضیت مرضی تیرا رب تجھ سے راضی اب تو کہاں جائے گا میرے بندے جو عباد الرحمن تھے ان کے گروں میں شامل ہو جاؤ وَدْقُلِ جَنَّتِ اور میری جنت میں داخل ہو جاؤ یہ ہے نفس مطمئنہ جس کو عباد الرحمن کے گروں میں داخل کر کے جنت میں داخلے کا پروانہ دے دیا جائے گا اللہ ہم جعلنا منہم اللہ ہمیں ان خوش نصیبوں میں بنا دینا اللہ رحمت کا ارجو فلا سلح لشأن كلہ لا الہ الا انت رب يوزع نی ان اشکر نعمت اللہ تی ان عمت علی وعلا والدی وعن اعمل صالح ترزوه وادخل نی برحمت في عباد الصالح فاتر السماوات والأرض انت ولي في الدنيا والآخرة تففن مسلم والحق نی بالصالح اللہ سبحانہ تعالی ہمیں یہ نفس مطمئن عطا فرمات اللہ ہمیں اپنے عباد ورحمان کی صفات سے متصف فرمات اور اللہ اس جنت کو ہماری آخری منزل ہمارا ٹھکا نہ بنا دے رب اپنی لئے عند کا بیت تن فل جنہ جنت جنت وہ جگہ جنت وہ منزل جنت وہ اٹھکانہ جس کے میں اور آپ مسافر ہیں جنت وہ منزل جس کے سفر کے میں اور آپ راہی ہے جنت وہ منزل جو میری اور آپ کی تمندہ ہے میری اور آپ کی آرزو ہے میری اور ہم سب کی ہم سب کی زندگی کا مقصد اور مقصد خیات ہے اس کا خصول وہ جنت جو میرے رب نے سجا دی ہے جنت جیم نون نون سے ہے ایسے باغ کو کہتے ہیں جنت عربی زبان میں جس میں اتنا سبزہ اتنی گرین ری اتنی رویدگی اتنی پلانٹیشن کہ اس کے زمین کا کوئی ایک ذرہ ایک ٹکڑا بھی نظر نہیں آتا زمین بلکل چھپ گئی اس سبزے کے نیچے اسے جنت کہتے ایسا حسین سرسبز باغ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت وہ جگہ جہاں ایک کوڑا رکھنے کی جگہ دنیا اور مافیخہ سے بہتر ہے آپ نے فرمایا جنت وہ جگہ جو نہ کسی آنکھ نے دیکھی نہ کسی قرآن میں بھی پڑھتے ہیں ہم حدیث میں بھی پڑھتے ہیں امرو دادے بھی پڑھتے ہیں لیکن وائلڈس ڈریمز میں ہم کمپریہنڈ نہیں کر سکتے تم آنکھوں سے وہ نظارہ دیکھ ہی نہیں سکتے جو تم قرآن میں سنو گے تم اپنے دل سے اس کو کمپریہنڈ وائلڈس ڈریمز میں تم کمپریہنڈ نہیں کر سکتے کہ وہ ہوگی کیسے کتنی نعمت کتنا بہترین بند و بست کتنے انعامات کی ایک بوچھاڑ کہ حدیث طورہ لیجئے آپ نے فرمایا کہ ایک شخص جو دنیا کی زندگی میں نعمت سے محروم رکھا گیا تھا تکلیفوں اور مشکلات میں دوچار کیا گیا تھا اس کو کسی نعمت نے نہیں چھوا تھا اور ہر تکلیف سے دوچار کیا گیا تھا یہاں تک آپ نے فرمایا کہ یہاں تک وہ ساری زندگی کولوں کے بل گھسٹ کے زندگی گزار تارہا یعنی زندگی میں اس کو نعمتیں نہیں ملی تھی محروم تھا اور تکلیفیں ہر قسم کی تکلیفوں اور مشکلات اور غموں سے اس کو آزمایا گیا تھا اور کولوں کے بل گھسٹ کے اس نے زندگی گزاری تھی اس کو جب جنت کے ایک حوض میں ایک گوتہ دے کر پوچھا جائے گا بتا تو کس حال میں رخ تو تو وہ کہے گا میں مجھے تو کبھی کسی تکلیف نے چھوا ہی نہیں یہ جنت ہے اور یہ جنت کے نظاری ہیں اور یہ جنت کے انعامات اور جنت کی برکتیں ہیں جو دنیا کے سارے غموں کو تکلیف کو دکھوں کو پریشانی کو آزمائش کو مشکل کو ایس فورا بھولا دنگی یہ جنت ہے یہ وہ جنت ہے جو میرے رب نے سجا لی ہے اللہ نے فرمایا عویدت للمتقین میں نے اس کو تقوی کرنے والوں کے لئے تیار کر لیا ہے اس نے تیار کر کے اس کے سودے کا طریقہ بھی سکھا دیا میں نے تو مومنوں سے ان کے جانوں اور مالوں کے بدلے اس کا سودہ کر لی ہے یہ جنت جو اللہ نے مومنوں کے لیے متقیوں کے لیے فرما برداروں کے لیے نبیوں رسول شہداء سوالحین کے لیے تیار کر دی یہ جنت جو اللہ نے اپنے عبادت گزاروں خدمت گزاروں حق شناس فرما برداروں کے لیے تیار کر دی یہ وہ جنت ہے جس کی خبر اور جس کی خوش کبری ایک نیکو کار ایک متقی سوالے کو اس کی موت کے وقت ملک الموت اور اس کے ساتھ کے فرشتے دے دیتے ہیں سلام علیکم اتقل الجنت بما قنتم تعملون تم پر سلامتی ہو جب ملک موت اور اس کے ساتھ کے فرشتے ایک نیکو کار کی روح کو قبض کرنے کے لیے آتے تو اس پر سلام علیکم کہہ اس کو سلامتی کی خبر دے کے اسی وقت ہی کہہ دیتے ہیں تم جنت میں داخل ہو جو بوجہ نامال کے جو تم کرتے رہو اور یہ تو خوش خبری موت ملتی اسی لئے تو مومن کی روح بڑی آسانی سے آہستگی کے ساتھ نکل آتی ہے کیونکہ اس کو جنت کی خوش خبری دے دی جاتی ہے اور پھر جب قبر میں آپ نے فرمایا کہ کچھ خوش نصیبوں کی قبر ریاض الجنہ جنت کے باغوں میں سے باغ بن جاتی ہے یہ وہ خوش نصیب جن کو منکر اور نکیر کے سوالوں کے جواب درست آتے ہیں وہ تینوں سوالوں کے جواب جب درست دے دیتا ہے تو پھر آسمان سے آواز آتی ہے اس کو جنت کا لباس پہنا دو اس کو جنت کا بچھونا دے دو اور اس کی قبر میں جنت کی طرف ایک کھڑکی کھول دو یہ جنتی یہ جنتی اپنی قبر میں سکون سے سو جاتا ہے اس کی قبر میں جنت کی طرف کھڑکی کھل جاتی ہے اس کی قبر روزت الجنہ بن جاتی ہے کشادہ ہے اور پھر اس جنت کی کھڑکی میں سے جنت کی موطر ہوائیں تھنڈی ہوائیں باغ بہار وہ خوشبو وہ چودویں کا چاند وہ سکون وہ زکینہ اور پھر اس سوئے ہوئے جنتی کو اس کی قبر میں صبح و شام دو دفعہ اٹھا کر اس کے جنت کے ٹھکانے اور اس کے جنت کے محل کا نظارت دکھا دیا جاتے دیکھ یہ تو تیری کمر یہ تو تیری قبر ہے جو جنت کا باغ اور روزت الجنہ ہے اس میں بہک آ رہی ہے اس میں ہوا آ رہی ہے اس میں وہاں کی تازگی اور سرور آ رہ ہے لیکن وہ دیکھ وہ تیری جنت کا ٹھکان ہے اب تو انشاءاللہ قبر کے بعد حشر کے بعد تو وہاں پہنچنے والا ہے یہ جنت ہے یہ وہ جنت ہے جس کو اللہ نے قرآن میں کہیں دار المتقین کہیں دار السلام کہیں اللہ نے دار القرار کہیں مقام امین کہہ کر پکارا کہیں دار الاخرہ کہیں جنت نعیم کہیں جنت عدن کہیں نعم اقبت دار کہہ کر پکارا ہے جنت کا تعرف کرواؤں جنت کے آٹھ دروازے ہیں جنت کے آٹھ دروازوں میں سے پانچ کے تو نام بتا دیئے گئے کچھ خاص عمال کے ساتھ منصوب کر کے ایک دروازہ باب السلات ہے جس میں سے نمازی گزریں گے اللہ ہمیں نماز قائم کرنے کی توفیق اطاف فرما اللہ ہماری ذریتوں میں کوئی بنمازی نہ اٹھانا اللہ ہماری نسلوں میں سب کو نماز قائم کرنے کی توفیق تطاف فرما اللہ بنمازی کو بھی نمازی بنا دے باب السلات پھر باب الریان یہ وہ دروازہ ہے جس میں سے روزے دار داخل ہوں گے روزے نے تو گواہی بھی دینی ہے نا کہ میں نے اس کو کھانے پینے سے روکے رکھا اور پھر ایک دروازہ ہی صرف روزے داروں کے لیے پھر ایک باب صدقہ ہے جس میں سے صدقہ خیرات اللہ کی راہ میں زکاة اور زکاة کے بیون مال خرچ کرنے والے گزریں گے اور پھر ایک دروازہ ہے باب الجہاد جس میں اپنی زبان سے اپنے قلم سے اپنے مال سے اپنی جانوں سے اپنی تلوار سے جہاد داخل ہوں گے جو بلا خساب جنت میں داخل کر دی جائیں گے ان کی کوئی پوچھ پکڑ کوئی سوال جواب حساب کتاب ہوگا ہی نہیں آپ نے صحیح حدیث میں فرمایا کہ میری امت کے ستر خزار افراد اللہ حمد چال نا من ہم اللہ ان خوش نصیبوں میں سے بنا دینا میری امت کے ستر ہزار افراد باب الیمین میں سے داخل ہوں گے بلا خساب داخل ہونے والے اور یہ باب الیمین میں آپ کو بتاؤ اس کی چوکھٹ یہ دروازہ کتنا بڑا ہوگا کہ حدیث بتاتی ہے کہ یہ ستر ہزار افراد ایک لائن میں ایک صف میں آگے پیچھے نہیں ان کی بازو بازو میں ہوں گی اور بازو میں بازو اور باہوں میں باہیں ڈالے یہ ایک وقت ایک دم ابریسٹ داخل ہوں گے یہ ہے وہ باب الیمین کون لوگ ہوں گے کیا عمل ہوگا ان کا حدیث میں آتا کہ ایک تو یہ اہام اور سپرسٹیشنز کے پیچھے نہیں جائیں گے بد حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے جب پوچھا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ لوگ ایسے بھی خوش نصیب ہوں گے جو بلا حساب جنت میں داخل کر دیے جائیں گے آپ نے فرمایا ہا عائشہ جو اپنے گناہوں کو یاد کر کے روتے ہیں خوف خدا تنہائی میں اپنے گناہوں کو یاد کرنا اور خوف خدا سے رونا یہ بلا حساب جنت میں داخل کرنے کا ذریعہ بن جائے گا اور پھر آپ نے فرمایا تھا کہ قیامت کے دن ایک منادی اعلان کرنے والا اعلان کرے گا اور وہ کہے گا آج کہا ہے وہ لوگ جو اللہ کی خاطر ایک بن اللہ ہمیں ان ستر ہزار میں بنا دیں جنت کے ان آٹھ دروازوں میں سے پانچ کے نام بتا دیے گئے اور باقی کے نام اس لیے نہیں بتائے گئے کہ باقی نیک عمال کے لیے ان کو مخصوص نہیں کیا گیا باقی جنتیوں کے لیے دروازے چھوڑ دیے گئے جنت کا دروازہ سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھٹ کٹائیں گے اور سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنت کے دروازوں میں سے داخل ہوں گے اور جنت کے دروازے اتنے کھلے اور اتنی زیادہ وسط والے ہوں گے کہ ہمیں پتا چلتا ہے کہ جنت کے ایک ایک دروازے کی جوکٹ مکہ ایک تو رمضان میں جنت کے آٹھوں دروازے کھول دیے جاتے نا کوئی دروازہ بھی بند نہیں رہتا سب دروازے کھول دیے جاتے اور وہ منادی اعلان کرنے والا کہتا ہے اے نیکی کرنے والے جلدی کر اور آگے بڑھ کیونکہ جنت کے دروازے کھلے ہیں پھر وہ عمل آپ نے فرما ہے کہ وہ شخص جو بنا سوار کے نبی کی سنت کے مطابق وضو کرتا ہے اور پھر اس کے بعد دوسرا کلمہ پڑتا ہے اور پھر دعا کرتا ہے تو اس کے لئے جنت کے آٹھوں دروازے کھول دیے جاتے ہیں پھر وہ خاتون جس کے تین نابالغ بچے فوت ہو گئے اور اس نے اللہ کی رضا کے لئے سبر کیا تو وہ اس کو جنت کے آٹھوں دروازوں پر اس کے لئے سفارش کریں گے اور اس سے ملاقات کریں گے اور پھر وہ خاتون آپ نے فرمایا کہ میری عمت کی وہ عورتیں جو پانچ وقتی نماز پڑھتی ہیں رمضان کے روزے رکھتی ہیں شرمگاہ کی حفاظت کرتی ہیں اور اپنے شہروں کی اطاعت کرتی ہیں ان سے کہا جائے گا جنت کے جس دروازے میں سے چاہتی ہو داخل ہو جاؤ یہ وہ خوش نصیب امت کی خواتین ہوں گی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ نے جب یہ رودات جنت کے آٹھ دروازوں کی سنی تو انہوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ کیا کوئی خوش نصیب ایسے بھی ہوں گے جو جنت کے آٹھوں دروازوں میں سے پھکارے جائیں گے آپ نے فرمایا ابو بکر مجھے امید ہے تم انہی میں سکھو کے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ نے ایک دفعہ پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ ابو حریرہ تمہارا حرز اللہ حدیث یعنی حدیث کو سیکھنے سکھانے سننے سنانے یاد کرنے یہ جو حدیث کو سیکھنے اور لکھنے کا شوق ہے تمہارا حرز اللہ حدیث دیکھتے مجھے یہ امید ہے کہ وہ تمہی ہوگی یہ جنت کے آٹھ دروازے جنت کتنی وسیع ہے اور جنت کی وسط کتنی اور کتنی کوئی شادگی ہے اللہ سبحانہ تعالی نے سورہ عمران میں فرمایا وَسَارِ اُلَا مَغْفِرَةِمْ مِرَبِّكُمْ وَجَنَّاتٍ اَرْضُ حَسَّمَا وَاتِ وَالْأَرْدُ عِدَّتْ لِلْمُتَّقِين دوڑو لپکو ریس لگاؤ اللہ کی بخشش کی طرف اور لپکو اس جنت کی طرف جو زمین اور آسمان سے زیادہ وسیع اور یہ تیار کس کی لئے کی گئی ہے متقین کے لئے یہ وسط ہے اس زمین اور آسمان سے زیادہ وسیع اللہ نے جنت بنا دی وہ رب جو اتنی بڑی کائنات بنانے پر قادر تھا کیا وہ قادر متلک اتنی وسیع جنت بنانے پر قادر نہیں ہے زمین اور آسمان سے زیادہ وسیع جنت اتنی وسیع کہ اس کی تو خوشبو سو سال کی مسافت سے آ رہی ہوگی جنت تو اتنی وسیع کہ اس کا ایک درخت جس کا نام توبہ بتایا جاتا ہے اس کا سایہ اتنا طویل ہوگا کہ ایک مسافر ایک سوار سو سال کی مسافت تیہ کرے گا اور توبہ کے درخت کا سایہ ختم نہیں ہوگا اور میں آپ کو بتاؤں جنت آخری شخص جو جہنم میں سے نکال کے جنت میں داخل کیا جائے گا بخاری کے ایک بڑی طویل خدیث ہے اس نے اب اس کا مفہوم بتاؤں گی یہ وہ شخص ہوگا جو جنت جو جہنت سے محروم کر کے جہنم میں ڈال دیا جائے گا یہ جہنم میں آگ میں جل جائے گا جل جہنم کے باہر کھڑا کر دیا جائے گا اب اس کا چہرہ جہنم ہی کی طرف ہوگا جب اس کو جہنم سے نکال جائے گا تو وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرے گا کہ الہی میرا چہرہ اس جہنم سے پھیر دے اس کی بدبو مجھے ہلاک کیے دیتی ہے الہی میرا چہرہ اس جہنم سے پھیر دے اس کی بدبو مجھے ہلاک کیے دیتی ہے اس کی گرمی اس کی آگ کی لپٹ مجھے جلا کے راخ کیے دیتی ہے اور اس کی وحشت اس کی وحشت مجھے حیبت زدہ کر دیتی ہے الہی میرا چہرہ جہنم سے پھیر دے اس دعا کرنے والے سے اللہ مخاطب ہو کر کہے گا کہ اگر تیری دعا کو قبول کر تیری درخواست کو قبول کر تیرا چہرہ جہنم سے پھیر دیا گیا تو تو وعدہ کر تو اس کے بعد کچھ اور تو نہیں مانگے گا وہ اللہ سے وعدہ کرے گا قول و قرار دے گا اس وقت اس کو لگے گا کہ شاید یہی سب سے بڑی بات ہے اور اگر یہ کر دیا جائے تو اللہ کی حکم سے اس کا چہرہ جہنم سے پھیر جنت کی طرف کر دیا جائے گا حدیث میں آتا ہے پھر جتنی دیر اللہ چاہے گا وہ خاموش رہے گا اب وہ جنت کی نظار دیکھ رہے وہاں کی شادابیاں دیکھ رہے وہاں کی رونکیں دیکھ رہے وہاں کی نعمتیں دیکھ رہے اب اللہ سے پھر گویا ہوگا اور کہے گا الہی مجھے جنت کے قریب کر دے مجھے جنت کے قریب کر دے اللہ سبحانہ تعالیٰ اسے کہے گا کیا تو وہ ہی نہیں ہے جس نے ابھی وعدہ کیا تک اسے وعدہ لے گا کہ اب میں تجھے جنت کے قریب کر دوں گا تو وعدہ کر تو کچھ اور تو نہیں مانگے گا وہ وعدہ کرے گا قول وقرار کرے گا وہ عہد کرے گا اور پھر اللہ کی حکم سے جنت کے قریب کر دیا جگہ اب اس کو مزید قرب مل گیا اب اس کو خوشبو نظر آ رہی ہے وہ مہک نظر آ رہی ہے وہ کھیلتے اٹلاتے اتراتے گھونتے باگتے دورتے خستے مہکتے سب کچھ نظر آ رہے حدیث میں آتا ہے کہ جتنی دیر اللہ چاہے گا وہ خاموش ہے اور پھر وہ اللہ سے درخواست کرے گا مجھے جنت میں داخل کر دے اب اتنے قریب سے دیکھ رہے نا اب ریزسٹ نہیں ہوگی ہم سے ریزسٹ جس نہیں ہو جاتی کہ ہم اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ رہے حدیث نے دکھا دیا قرآن نے سنا دی رودہ دی اللہ ہمیں آنکھوں سے دیکھنے کی توفیق عطا فرما دی الہی مجھے جنت میں داخل کر دے الہی اللہ اس سے کہے گا کیا تو وہ ہی نہیں جس نے مجھ سے قول و قرار کیا کہ جنت کے قریب کر دوں گا تو اور نہیں مانگے گا تو وہ ہی بدہ دی کرتا پھر وہ معافی مانگے گا وہ توبہ کرے گا اور کہے اللہ تو مجھے ایک تو محروم میں نہ رکھ اللہ تو مجھ ایک ہی کو محروم میں نہ رکھ یعنی تو نے اتنی جنت بھر دی میں ہی محروم رہ جاؤں گا یہاں اس کے محروم ہونے کی فکر نہیں ہے نا ابھی آنکھوں سے نہیں دیکھی نا تو مجھے ایک ہی کو محروم میں نہ رکھ اللہ کا حکم ہوگا اللہ کی رحمت شامل حال ہوگی اور اس کو بھی جنت میں داخل کر دیا جائے گا یا آخری جنت میں داخل ہونے شخص کو پھر ملے گا کیا نعمت ہے اللہ سبحانہ تعالی اسے کہیں گے تو مانگ کیا مانگ اس کے دل میں جو جو خاخر جو جو عرض جو جو تمنا جو جو چاہت جو جو ڈیزائر آئے گی وہ مانگتا چلا جائے گا اور اس کے مانگتے ساری اس کی والا ہما یشتہون کی سنت آئے گی اور اس کو سب کچھ دیتا چلا جائے گا اللہ کے حکم سے اس کو سب کچھ دیا جائے گا وہ جب مانگتے مانگتے تھک جائے گا اس کی خواہشیں اس کی دل کی ساری مرادیں پوری ہو جائیں وہ کہتے نا دلے کوئی مراد ہی نہیں رہے گی ساری تمنا آرز ہیں جب اس کی اپنی خواہر سے زیادہ پوری کر دی جائیں گی تو پھر اللہ اسے کہے گا مانگ وہ کہے گا میرے پاس مانگنے کیلئے کچھ نہیں پھر اللہ اسے یاد کرائے گا تو نے فلا نہیں مانگ تو فلا مانگ پھر اللہ اس کو سجائے گا اور نعمتیں اور وہ مانگے گا اور اس کو دی جائیں گی یہاں تک کہ اس کو نعمتوں سے مالہ مال کر دیا جائے گا اور پھر اللہ اسے کہے گا کہ یہ سب اور اس سے دس گناہ مزید اور یہ اب سب تیرے لئے یہ جنت ہے یہ جنت نتالا کی جنت بڑی حسین ہے میری بہنوں میری بیٹیوں یہ دنیا عارضی ہے وہ عبدی ہے یہ فانی ہے وہ ہمیشہ والی ہے یہ یہ دنیا ادنا ہے وہ جنت عالی ہے یہ صغیر ہے وہ قبیر ہے یہ حقیر ہے وہ بہترین ہے اس دنیا میں دل لگا کے اپنے آپ کو اس سے محروم نہ کر لی جئے گا اس سے محروم ہونے کے فکر کو اپنا سب سے بڑا فکر بنا لی جئے اس کو حاصل کرنے کی لگن اور شوق کو اپنا سب سے بڑا لگن اور اپنی زندگی کا سب سے بڑا مقصد خیات بنا لی جئے جنت سو درجے ہیں جنت میں سات درجے ہیں جنت میں اور جنت کے ہر درجے میں اتنا فرق ہے جتنا زمین سے لے کے آسمان کے ستاروں جنت کا سب سے اجلا درجہ مقام محمود جس کے لیے ہم دعا کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور پھر جنت الفدوس جو بالکل اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے جنت کا اونچہ درجہ جو میں اور آپ ہمیشہ مانگنے کی خواہش بھی کرتے ہیں یہ وہ درجہ ہے جو اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے سے اور یہ وہ درجہ ہے جنت کا سب سے اوپر والا جس میں سے جنت کی چار نہریں سیحان جے خان فرات اور نیل یہ چار نہریں جہاں سے نکلتی ہیں یہ جنت الفرطوس اور ہمیں جنت کے درجات کے حوالے سے قرآن اور حدیث سے یہ بھی پتا چلتا ہے کہ جنت میں اگر ایک رشتدار اگر ایک قرابت دار جنت کی اوپر والے درجے پر خوکا اور وہ اپنے نیچے والے درجے کے کسی رشتدار سے ملنے کی خواہش اور آرزو کرے گا قرآن میں کیا ہے تو اللہ کے حکم سے وہ نیچے والے درجے کو بھی اوپر والے درجے والے کے ساتھ ملا دیا جائے گا اللہ ہم سب اہل خانہ کو اگلوں کو پچھلوں کو اپنے اگلے پچھلوں کے ساتھ ان جنت مانگیں تو جنت الفردوس مانگا کریں کئی تفہ شیطان ہمیں یہ وسوس ڈالتے تو جنت الفردوس کہا مانگنے جا رہی ہے اپنے رویے دیکھیں اپنے انداز دیکھیں اپنی عبادات دیکھیں صحابہ کی رودادیں سنی ارے وہ جائیں گے تیرا کہا وہ اخلاق تیرے کہا وہ معاملہ تیرا کہا وہ ایمان نہیں مانگا کریں اللہ بندے کے گمان سے بڑھ کے معاملہ کرتے اور ویسے بھی ہائی اچیورز ہمیشہ وہ ہی ہوتے ہیں جو اپنی نگاہ اپنے امبیشنز اپنے ٹارگٹس اپنی زندگی میں بلند رکھتے ہیں یہ دنیا کے گھر یہ دنیا کے گھر یہ دنیا کے گھر جنت نہیں یہ دنیا دل لگانے کی جان نہیں ہے اس جگہ سے دل مت لگائیے ہم اپنا سارا مال سارا وقت ساری صلاحیتیں خپ خپ دیتے ہیں دنیا کے گھروں میں نارضی گھروں میں کتا بڑے گھر بناتے ہیں کوئی کوٹڑی بن جاتی کوئی جھوپڑی بنتی ہے کسی کو کوئی چھوٹا سا مکان مل جاتا کوئی دو کنال کی کوئی چار کنال کی کوٹی کوئی بڑا سا فارم ہاؤس کوئی سویجزل لیند کا کوئی بہت بڑا سا اپارٹمنٹ لے لیتا کیا جنت میں کوئی جھوپڑی کوئی کوٹڑی نہیں وہاں کوڑا رکھنے کی جگہ دنیا مافیہ سے بہتر وہ جنت وہاں پہ چھوٹی جھوٹی جھوپڑیاں نہیں ہیں وہاں پہ مکان اور کوٹی اور فارم ہاؤس نہیں ہیں وہاں تو محلات ہیں وہاں تو محلات ہیں کوئی محل جو اللہ نے خود بنایا ہمیں حدیث سے پتا چلتا ہے وہ جنت کے محلات جن میں ایک اینٹ سونے کی اور ایک اینٹ چاندی کا سونے چاندی جمع کرتی ہیں لگا دیجی اپنا سونا لگا دیجی اپنا چاندی خچ کر دیجی اس کو اللہ کے گھروں کے لیے خچ کر دیجی اس کو دین کی ان کے درمیان ایک سفید موٹی ایک سرخ موٹی ایک سبز موٹی یاکوت اور مرجان کے ساتھ سجا کے ان کو بنا کے ان محلات کو تعمیر کیا جائے گا اور ان کی چھت سفید موٹی کے تراشوے کے ساتھ ان کی چھت بنائی جائے گی اور یہ گھر مسا کی نوطوئی ہے بطن یا تو سوائیاں کرتے کرتے تھک جاتے وہ پاک رہے آف رہیں گے اود کی خوشبو ان گھروں کے اندر میکے گی ان کی مٹی کی خوشبو مشک ہوگی ان کا گھاس زافران کی خوشبو کا کو کا اور ان کے برطن وہ گھر جس میں میں اور آپ انشاءاللہ جوان کواریاں باقرہ شہزادیاں بن کے اپنے لباس پہن کے پھریں گی ان گھروں میں تو برطن بھی سونے اور چاندی کے خونگے یہ وہ گھر ہیں ان سے دل لگا لیجئے ان سے دل لگا لیجئے اس کے لئے اپنے تنمندھ نوقات پیش کر دیجئے ان گھروں کے گر باغات ہوں گے ان گھروں کے مدھا مطان گہرے گہرے سبز رنگ رچ گرین ڈاگ گرین سبز اور روید کی درخت چند کے یہ درخت ان کی جڑے سرخ سونے کی ہوں گی ان کے تنے وہ جسے کہتے ہیں گنگا جمنی یہ حدیث میں سب رودہ دے موجود ہیں ان کے تنے چاندی اور سونے کی ہوں گے اور ان کی شاخیں زرد سونے کی ہوں گی اور شاخیں لمبی لمبی ہوں گی اور جھک رہی ہوں گی اور لمبے اور گھنے سایہ دار ترخت ہوں گے اور ان ترخت پر پھل اور پھول ہوں گے ہر طرف عیش اور نشات کا سامان ہوگا آنکھوں کی تھنڈک کا سامان ہوگا مال کی قصرت اور نعمتوں کی قصرت کا سامان ہوگا اور پھل چندت کے پھل اللہ نے سورہ بکرہ میں ویسے تو فرما دیا نا دنیا کے پھلوں سے ملتے جلتے ہوں گے لیکن حدیث نے تفسیر میں شرعہ میں بتا دیا کہ دنیا کے پھلوں سے بدر جہا زیادہ میٹے یہاں سے زیادہ رسیلے اور یہاں سے بہت زیادہ بہتر ہوں گے کیسے بہتر ہوں گے کیسے بہتر ہوں گے بلا روک ٹوک ملنے والے پھل تے بتے لگے وے کیلے وہ انگور وہ کھجور وہ زیتون وہ رومان وہ انجیر کتنے پھلوں کے نام اور پھر وہ پھل بہترین حالت میں ہر موسم میں سارا وقت لگاتار سب کے لئے میسر اور قسرت میں میسر اور وہاں کے پھل بے خار بیریاں بیریوں کے اوپر کانٹے نہیں ہوں گے اور کھجوروں کے لئے حدیث بتاتی وہ گھڑوں اور مٹکوں جتنی بڑی ہوں گی وہ مکھن جتنی نرم ہوں گی اور وہ شہت جتنی جو کبھی خود توڑ کے درخت میں سکھائیں فریش پلکٹ لیکن یہاں پہ تو وہ حسط ہی پوری نہیں ہوتی اول تو درخت پہ سے پھل ہمیں کہاں میسر ہم کہاں اور چڈز میں جاتے ہیں اور اگر جائے تو ہمارا ہاتھ کہاں پہنچتا ہے اور پھر اگر ہاتھ پہنچے تو نیچے والے پھلوں پہ اوپر پہ ہم کہاں پہنچتے ہیں لیکن جنت میں حدیث میں آتا ہے کہ جب جنت ہی جنت کے اس پھل کو دیکھے گا اور اس کے دل میں خواہش آئے گی کہ کاش میں وہ والا پھل کھا لوں جنت میں جو چاہے گو وہ ملنا ہی ملنا پتوف وہ ہدانیہ وہ گچھا جھک جائے گا جنت کے پھل کا گچھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا وہ جنت کے پھلوں کے گچھے اتنے بڑے ہوں گے کہ اگر میں وہ لے کر آتا تو دنیا بھر کی خوراک کے لئے وہ کافی ہو جاتا وہ جنت کے پھل ان گھروں کے درمیان نیرے ہوں گی نیر تو ایک زمین میں بیٹی ہے تو کیا نظارہ ہوتا ہے کیا اس کی آواز ہوتی ہے بیٹے ہوئے پانی کا کیا سرور اور قیف اور نشات ہوتی ہے اور کیا وہ اس کے بینے کے بعد ساتھ اس کی خنکی ہوتی ہے اس کی تازگی ہوتی ہوگی پھر ایسا دودھ جس کا ذائقہ خراب نہیں ہوگا سفید نیرے اس کی نیلی نیرے پانی کی اور پھر اس کے بعد رنگ برنگ شرابوں کی نیرے ہوں گی اور پھر اس کے بعد اصل مصفہ صاف سترے نترے شقد کی گولڈن کلر کی نیرے زرہ کلر کمبینیشن ہی دیکھ جی کیا کلر کمبینیشن ہے اور کیا وہ نظارہ ہے اور کیا ان کی مہک ہوگی اور کیا ان کا حسن ہوگا اور کیا وہ محول ہوگا اور کیسے ان نیروں کے درمیان ہم سب انشاءاللہ ہم سب اس جنت کے قریص انشاءاللہ ان نیروں کے کنارے پہ نہ تھکاوٹ ہے فرصت ہے یہ جنتیوں کا نامات ہوگی جب جنت کی ان نیروں میں گھومتے گھومتے واپس گھر جانے پہ دل کرے گا اور دل میں خاخش آئے گی کاش اس کی نہر کی ایک برانچ ایک چانل میرے گھر میں ہو تو پھر جنتی اپنے گھروں میں ان سب کی نہریں لے بھی جائیں گھر اور ان نیروں کے درمیان چشم اُبل رہ ہوں گے فوارے اُبل رہ ہوں گے چشم ہی سل سبیل کے چشم ہوں کے کافور کے چشم ہوں کے تصنیم کے اور مشروبات تو انڈلسٹ ہیں فلیور ڈرنکس ہیں سیل ڈرنکس ہیں فاؤنٹن کوکس ہیں پتہ نہیں کتنی کھانا تو عام اہل جنت جنتیوں کا کھانا وہ جو اہل وہ جو آسان حساب بلا حساب جنت میں داخل ہونے والے سب سے پہلے ہوں گے وہ تو اپنا ناشتہ جا کے جنت میں کریں گے حدیث میں آیا آپ نے بتا دیا جنتی جب بلا حساب داخل ہونے جنت جنت میں جائیں گے تو ان کو مچھلی کی کلیجی کا ناشتہ کروایا جائے گا پھر اس کے بعد وہ مینڈہ جو جنت کے باغوں میں چھر چھک کے موٹا تازہ ہو گیا گا اس کا گوشت بھون کے بلا حساب جنت میں داخل ہونے والوں سیکنڈ کوش اس کا ناشتہ کروایا جائے گا یہ بریکفاسٹ ہے یہ برانچ بلا حساب جنتیوں کا اور پھر وہ جنتی جو ان کے بعد جنت میں داخل ہوں گے ان کے کھانے کی شان کیا ہے حدیث میں آتا ہے کہ جنتی جب جنت میں داخل ہوگا وہ ایک پرندہ اڑتا دیکھے گا برڈ میٹ ہے نا وہ پرندے کو اڑتے وے دیکھے گا اور اس کے دل جو جیسے اس کا دل کرے گا ویسے اس کے سامنے خاضر کر دیا جائے گا یہ جنت ہے اور یہ جنت کے توام اللہ ان کو دے گا جو کسی بھوکے کو کھلائے گا اللہ اس کو جنت کے خوراکوں رزق میں سے رزق عطا فرمائیں گے آج تجوریاں بھر بھر کے رکھتے آج اپنے فریز اور فریج بھر بھر کے رکھتے اپنے کھانے کی فکر اپنی اولادوں کے کھانے کی فکر اپنے اگلے میلز کی فکر تو خمسائیوں کی بھوک غریب کی فقیر کی مسکین کی لینی ان کی فکر نہیں ان کو کھلانا تو اپنے جنت کے توام کی فکر اور پھر کھلے جی دی جائے گی تو لوگ اس کو کھانے نہیں کرتے بس بتا دیا کرے کہ جنت میں جب جہاں جتنا جیسے جس جگہ پر جتنا کھانا چاہے گا وہ کھا سکے گا جب جہاں جیسے جتنا جس جگہ پر جس وقت اس مچ وہ چاہے گا آپ کو بتاؤ کے جنت جو سو لوگوں کے برابر کھائے گا اور اتنا کھانے کے باوجود بھی نہ اس کو کوئی تکلیف ہوگی نہ درد ہوگی نہ ڈکار ہوگا نہ کسی قسم کی گندگی اور نجاست اس کو ستائے گی یہ جنت ہے اب پھر جنت میں میں یہ روتادے سنا رہی ہوں تو شاید ہم تو خواتین ہیں اور خاص طور پہ خواتین آجید سے پہلے دیکھ لیجئے لوگ ڈاؤن کے باوجود بھی ہم کرونا سے ڈر کے بھی ہم بازاروں کو چھوڑ نہیں رہی تو خواتین کے تو زینوں میں ضرور ہی خیال آئے گا پتہ نہیں جنت میں بازار ہوگا کہ نہیں ہوگا میں آتا ہے کہ جو لوگ جنت کے اس بازار میں جائیں گے اپنے گھروں سے نکل کے ایک ہواس ہی چلے گی اور جب وہ واپس پلٹیں گے تو وہ پہلے سے زیادہ حسین ہوں گے یہاں کیا کراتی پھر گول فیشلز اور پلاتنم فیشلز وہ تو وہاں خود بخود ہو جائے گا اور وہ جو گھروں میں بیٹھے رہیں گے اور جو بازار میں نہیں جائیں گے وہ گھر بیٹھے بیٹھے خوبصورت ہو جائیں گے باہر سے آنے والے بازار سے لوٹنے والے ان سے آ کر کہیں گے کہ تم تو گھر بیٹھے ہی حسین ہو گئے ایسا خسن ہے کہ وہ خود بخود کہ ایسے تخت خوبصورت نفیس تخت اللہ کہتے ہیں خوبصورت نفیس تخت لگے ہوں گے اور وہ کتاروں در کتار لگے ہوں گے اور آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے سارے یہ نہیں ہوگا کہ کوئی پیٹھے پیچھے کوئی آگے آمنے سامنے تخت لگے ہوں گے اور تختوں کے اوپر لیئرز ہوں گی سفیں لگی ہوں گی ان تکیوں کی اور ان دعوت تکیوں کی سفوں کے اوپر وہ شہزادیاں وہ مہرانیاں ٹیکیں لگا کے بیٹھی ہوں گی ٹیکیں لگا کے ان تختوں کے اوپر آگے پیچھے بیٹھی ہوں گی اور ان کے لیے کیا ہے ان کے لیے وہ شیشے کے شیشے کے چاندی کے شیشے کے گابلٹ جس نے جو ڈرنک جتنی پینی ہے ان کی ضرورت ان کی خواہش کے مطابق انہوں بلتے چشموں اور انہوں بلتے فواروں کے ساتھ ان کے سامنے پیش کیے جائیں پھر پھل کے کورس ہوگا پھر اس کے بعد اپیٹائزرز جو جانوروں کے گوشت ہیں ادادیں ڈسکس کر رہے ہوں گے اور ان کے ملازم وہ جو موتیوں کی طرح بکھرے خوبصورت موتیوں کی طرح ملازم پھر رہے ہوں گے اور عیش اور قیف کا ماملہ ہوگا عمر کیسی ہوگی کیفیت اور حالت کیسی ہوگی مرد جنتی مرد جو تقریبا تیس سال کی عمر کی ہوں گی ان کی مسئے بمشکل بھیگ رہی ہوں گی اور خواتین جنت تو خسن کا ایک پیکر ہوگی خاتون جنت اللہ ہمیں ان میں بنا دے اللہ ہمیں ان میں بنا دے وہ خاتون جنت اللہ قرآن میں فرماتے شرمیلی ہمسن نوخیز جنتی خواتین اور ٹوٹ کے محبت کرنے والی اور چاہنے والی بیویاں اور وہ کیا ہیں ازواج متاخرت پاکیز خواتین اور وہ حسین اتنی حسین ہوگی یہ جنتی خاتون یہ جوان کماری اطرابہ ہمسن باکرہ کماریاں اللہ سبحانہ تعالی فرماتے فجعل نہ ہنہ ہم ان کو نئے سرے سے پیدا کریں گے لم یتم سنہ ان کو کسی نے چھوہ بھی نہیں ہوگا خوبصورت ہے حسین ہے نوخیز ہے محبت کرنے والی ہیں اور کتنی حسین ہوگی جنت کی خاتون کہ حدیث میں آتا ہے کہ جنت کی خاتون جب جنت دنیا میں ایک دفعہ جھانت لے گی تو مشرق سے لے کر مغرب تک سورت سے زیادہ روشنی کر دے گی وہ اتنی حسین ہوگی اس کی تو سکن اللہ قرآن میں بتاتا ہے جسے انڈے کے اندر کا چھلکا جو ہوتا ہے اس کی طرح سفیز سوفٹ سپل ٹرانسپیرنٹ اور اتنی نرم اور اتنی ملائم ہوگی اور پھر یہ اتنی حسین جنت کی خاتون یہ ہوروں کی مالکن ہوگی یہ ہوروں کی مالکن ہوگی اپنے شہروں کی محبوب ہوگی اور پھر شہروں کو ٹوٹ کے چانے والی ہوگی اور یہ اپنے شہروں کی ہم جنس بھی ہوں گی اس لئے اپنی شہروں کو محبوب بھی ہوں گی اللہ سبحانہ تعالی ہمیں جنت کا حرص اور شوق اور ایمان عطا فرما دے اور پھر لباس کتنے پہنے گی یہ ستر لباس پہنے گی اور جنت کی خاتون کا دوپٹہ آپ نے فرمایا وہ دنیا اور مافیخہ سے زیادہ قیمتی ہوگا جو یہاں اپنے دوپٹے کو قرب پسند طریقے سے لیتی تھی جو یہاں پر تقوی کا لباس کی وجہ سے جنت کے لباس کے حرص میں پہنتی تھی وہ ایک دن میں بیق وقت ستر لباس پہنے گی اور آپ نے فرمایا ستر لباس پہننے کے باوجود اس کی حالت یہ ہوگی کہ اس کی پنڈلی کی جو ہڈی کا گودہ ہے وہ بھی نظر آ رہا ہوگا کیا آج اریانیاں اور فہاشیاں اور نیم اریان لباس پہنتی پھرتی ہیں خواتین یہ وہ جنت کے لباس اور پھر صرف لباس نہیں اللہ نے تو اس لباس کا نام بھی بتا دیا فیبرکس بھی بتا دی باریک ریشم ہوگا موٹا ریشم ہوگا اطلس دیبا حریر سندس استبرک نام فیبرکس خزر گرین رنگ کے فیبرکس ہوں گے اور موٹے پتلے ٹرانسپیرنٹ سلکن ہر قسم کے فیبرکس ہوں گے اور اتنے مہنگے اور پھر اس کے بعد زیورات سے راستہ کی جائیں گی خوبصورت جوان بازاروں سے کوکیں آئیں جوان کواریاں ابکار آئیں اور پھر اس کے اوپر لباس کے اندر سے ہڈی کے گودے نظر آ رہے what else can you want what else can you ask for what else can we desire اس کی ہڈی کا گودہ نظر آ رہے اور پھر زیورات سے راستہ کی جا رہی ہے زیورات سونے اور چاندی کے زیورات وہ وہاں وہاں تک جہاں تک اس کے زیور اس کے پانی وضو کا پانی پہنچتا تھا وہ خود پہنے کی نہیں وہ شہزادی وہ اتنی حسین شہزادی اپنے تخت پر بیٹھ کے ایسے جیسے شان بین عزی میں بیٹھی ہے ان کو پہنائے جائیں گے وہ سونے چاندی کے زیور اور حدیث بتاتی ہے قرآن بھی تصدیق کرتا ہے کہ جنت کی خاتون کے گہنے ہیں ان کا ایک ایک موتی وہ حفیخہ سے زیادہ مہنگا اور قیمتی ہوگا اور آپ نے حدیث میں یہ بھی بتایا کہ اگر جنت کی خاتون اپنے زیورات کے ساتھ اس دنیا میں جھانک لے تو سورج کی روشنی بلکل ویسے مٹ جائے چھپ جائے جسے سورج کے آگے ستاروں کی روشنی ماند پڑ جاتی کن زیورات کا حرص کر رہے ہیں نکال دیں زیورات کو لیلہ فی اللہ پیش کر دیں ان کو اللہ کے لیے خرچ کر دیں ان کو اللہ کے لیے ان عبدی زیورات کے لیے یہ دنیا کے زیورات بڑے عارضی ہیں بڑے خکیر ہیں بڑے ناقص ہیں بڑے کم تر ہیں بڑے شاکر جنت میں بھی شاکر اللہ سے کہیں گے کہ اللہ تو نے ہمیں سب کچھ نہیں دے دیا پھر حدیث میں آتے اللہ سبحانہ تعالی ان کو دو انعامات دے جو ان کو سب سے زیادہ محبوب ہوں گے اللہ ان سے کہے گا جاؤ میں تم سے راضی ہوں میں تم سے کبھی ناراض نہیں ہوں یہ وہ جو دنیا میں اللہ کی ناراض کی فکر سے ڈر کے کام کرتے تھے اللہ کو راضی کرنے کے لئے تڑپ تڑپ کے کام کرتے تھے تنہائی میں بیٹھتے تھے اور ان کا دل چاہتا تھا کہیں سے آواز آجائے رب راضی تو لیکن دنیا میں نہیں پتہ چلتا تھا اور تڑپ تے کسی طرح پتہ چل جائے جب رب ان کو کہے جاؤ میں راضی ہوں میں تم سے کبھی ناراض نہیں ہوں گا یہ ان کے لئے جنت کی سب سے بڑی نعمت ہوگی اور پھر حدیث میں آتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالی اپنا پردہ اٹھائے گا اور ان کو وہ اپنا دید اپنا نظارہ دے گا اور یہ نظارہ جنتیوں کے لئے ان کی جنت میں سب سے بڑا انعام ہوگا ان کا رب ان کا خالق ان کا مالک ان کا مہربان ان کا رحمان رب ان کو نظارہ دے گا کیسے ہوگا جیسے تم چودویں کا چاند دیکھنے میں کوئی تردد محسوس نہیں کرتے ویسے تمہیں رب کا نظارہ ملے یہ جنت کس کو وعدہ دیا گیا کچھ کچھ نصیبوں کو تو نبی صلی اللہ علیہ کی زندگی میں وعدہ کر دیا گیا حضرت فاطمہ کو فرمایا کہ جنت کی خواتین کی سردار ہوں آپ نے حضرت علی حضرت امام حسن اور حسین رضی اللہ کی لئے فرمایا وہ جنت کے جوانوں کے سردار ہوں گے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ کو کچھ قبری ملی کہ مجھے امید ہے کہ تم جنت کے آٹھوں دروازوں میں سے پکارے جاؤ حضرت عمر رضی اللہ عنہ تو محل نے جنت میں خود دیکھا اور آپ کو دکھایا گیا حضرت بلال حضرت بلال رضی اللہ عنہ کہ تو قدموں کی چاپ آپ نے اپنے قدموں کے چاپ کے آگے جنت میں سنی حضرت ابو حریرہ کے بھی حرص حدیث موقع پر جہاد فنڈ دینے کی وجہ سے آٹھ دفعہ جنت کی خوش خبری پانے میں کامیاب ہوئے تھے حضرت عبداللہ کے لئے مسجد نبوی میں تین دن پہ در پہ جنت کی خوش خبری کا اعلان فرمایا تھا حضرت عمر بن جمہ رضی اللہ عنہ جنہوں نے ایک ٹانگ جنت میں داخل ہو گئے حضرت جعفر بن ابو طالب جن کے دونوں بازو مسلمانوں کے جھنڈے کو محفوظ کرتے ہوئے کارٹ دیئے گئے تھے ان کو آپ نے جعفر ذل جناہ تین کا لقب دیار بتایا مجھے فرمایا گیا جعفر دو بازو کی جگہ دو پر دیئے گئے جن کے ساتھ اڑ کے وہ جنت میں داخل ہو گئے آپ نے اشرا مبشرا کو خوش قبریاں دی آپ نے صحابہ اکرام کو خوش قبریاں دی اور پھر آپ نے فرمایا تین خوش نصیب ایسے ہیں جن کے لئے جنت منتظر ہے حضرت حضرت یاسر سبیر کرو آل یاسر جنت تمہاری منتظر ہے قصر سلمان فارسی سلمان ہمارے اہل بیت میں سے ہیں اور حضرت علی علی علم کا دروازہ ہے علی شیر خدا ہے علی حسد اللہ ہے علی جنت جوانوں کے سردار ہے تین لوگ ایسے ہیں جن کی جنت منتظر ہے ہم جنت کے منتظر ہیں اور جنت ان کی منتظر ہے بتائیں یہ نظارے اچھے لگے اللہ ان نظاروں کو ہمارے دل میں سما دے اللہ ان کو ہماری آنکھوں کی تھنڈک بنا دے اللہ یہ نظارے ہمارے دل میں سما جائیں ہماری نگاہوں میں گھر کر جائیں اور اللہ اس جنت کے حصول کی لگے کیا دل کو خوبصورت لگے کیا سمایے آپ کے دل میں کیا جانے کو دل ہے اس جنت میں کیا سودہ کرنا چاہتے ہے رب سے اللہ نے تو آفر کر دی تھی سورہ توبہ میں ان اللہ اشترا اس میں شک کوئی نہیں کہ میں نے مومنوں سے ان کی جانوں اور ان کی مالوں کے بدلے بِأَنَّا لَحُمُ الْجَنَّةَ جنت کا سودہ کر لیا ہے کرنا چاہتی ہیں اللہ سے سودہ اے نظاروں کو دیکھنے کے بعد اللہ سے جنت کا سودہ کرنا چاہتی ہے اچھا ڈالیں آج پھر اپنی جیبوں میں ہاتھ دونوں قیمتیں ہیں جان ہے بتائیں جان ہے ہاں ہے مال ہے ہاں ضرورت سے زیادہ ہے جان دی دی ہوئی اسی کی تھی حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا مال دیں اللہ کی راہ میں مال دیں میرے دنیا کا گھر مال کے بغیر نہیں بنتا وہ جنت کا گھر اس مال کی تعمیر کے بغیر وہ گھر تعمیر نہیں ہوگا اللہ سے سودھا کر لیجئے اپنی موت کے وقت سے پہلے اللہ سے سودھا کر لیجئے اپنے تن من دھن نوقات صلاحیتیں اس حسین جنت کے لئے پیش کر دیجئے رب اپنی لئے عیندہ کا بیت فیل جنہ اللہ سبحانہ تعالی تو نے دنیا میں اپنے کرم سے اپنے فضل سے ہمیں اتنے کشادہ اتنے آرام دے اتنے روشن اتنے کافٹبل گھر دے دی اللہ اللہ سبحانہ تعالی ہمیں جنت کے محلات کا حریص بنا دے اللہ ہمیں جنت کے محلات کا تاجر بنا دے اللہ ہمیں ان کا سوداغر بنا دے اللہ اپنے چھوٹے چھوٹے مال اپنی صلاحیتیں پیش کرنے کی ہمیں توفیق کر اللہ ہمیں بخل سے بچا اللہ ہمیں حرس حوز تمہ سے بچا اللہ مال کی محبت ہمارے دلوں سے نکال دے اللہ یہ مال کی محبت سے ہمیں غنی کر کے یہ مال للہ فللہ لگا کے جنت کے اس آخرت فنڈ میں ہمیں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرما اللہ تیری یہ جنت بڑی حسین ہے اللہ کمی ہم سے رہ گئی اللہ ہم نے اس کی تجارت کے لیے مال نہیں لگایا وقت نہیں لگایا صلاحیتیں نہیں لگائیں اللہ عمر بیت گئی ہماری نیکیاں چھوٹی ہیں اللہ زندگی گزر گئی ہماری نیکیاں قبول فرمالے اللہ تو انہی کو قبول فرمالے اللہ کا دردانی کر کے انہی کو جنت کے خصول کا ذریعہ بنا دے یار ہم الراخمین ہمارے گناہ تو اتنے قصیر اور قبیر ہے اللہ ہم اس گناہ کے دھبوں کے ساتھ جہنم میں جنت میں جانے کے لائق نہیں اللہ ان کو بخش دینا اللہ ان کو بخش کے ہمیں جنت کے پروانے عطا کر دینا اللہ ہمیں اپنے اگلوں پچھلوں کے ساتھ اپنے آبا و اجداد اپنی ذریعت کے ساتھ ان جنت کے محلات میں اللہ ان باغات میں ان پھلوں میں اللہ ان محفلوں میں اللہ ہم سب کو جوان کواریاں اللہ سب حاضرین محفل کو اللہ تیرے جنت کے حصول کا مقینہ ہے جہنم سے نجات کا مقینہ ہے اللہ جس محفل میں ہم سب جنت کے داخلے کے پروانے عطا فرماتے اللہ جنت کے رستے پر چلنا سب کے لئے آسان بنا دے اس رستے پر ہمیں ثابت قدمی ہمیں مستقل مزاجی کے ساتھ اس پر جمنے کی توفیق اطاف ربنا تقبل منا انکا انتا السمی واللیم وطب علینا انکا انتا التواب الرحیم آمین سم آمین سورہ البلد مکہ سورت ایک رکو ٹوینٹی آیات ترتیب کے اعتبار سے نائنٹی نمبر آنے والی سورت ہے اور اگر ہم دیکھیں تو پہلی آیت میں اللہ نے البلد اس شہر کی قسم کھائی ہے تو اس حوالے سے اس سورت کا نام ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں میں قسم کھاتا ہوں اس شہر کی اور حال یہ ہے کہ اے نبی اس شہر میں تمہیں حلال کر لیا کیا ہے اور میں قسم کھاتا ہوں باپ کی اور اس کی اولاد کی جو اس سے پیدا ہوئی اللہ نے البلد کی قسم کھائی ہے اور اس بلد سے مراد ام القرآن مکہ کی بستی ہے اللہ نے اس شہر کی قسم مکہ کی قسم کے ساتھ ساتھ اللہ سبحانہ اللہ خلیل اللہ ازیرف و ابراہیم القوائد من البیت و اسماعیل حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام اصل میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ قسم کھا کر کیوں بات کی اللہ نے فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ علیہ سلم اس شہر کے لوگوں نے حالان کہ آپ اس شہر کے آباد کار حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ سلام کے اپنی نسل میں سے ہیں حضرت ابراہیم علیہ سلام کے پوتوں میں سے ہیں لیکن اس کے باوجود اس شہر کے لوگوں نے اس شہر کے آباد کار اور اس شہر کے خرم کے میمار کے پوتے کا مزاق اڑھانا تنقید کرنا ان کا استہزا کرنا ان پر ترازات لگانا ان کی مخالفت کرنا ان کے ساتھیوں کو اور ان کو عذیتیں دینا اپنے لیے حلال کر لیا ہے نبی صلی اللہ علیہ علیہ سلم کو تسلی دی جارہی ہے مشرقین مکہ کو ان کا غلط چیرہ دکھا کر تمبیح کی جارہی ہے وہ لوگ جو اپنے آپ دین ابراہیمی پر کہتے تھے ان کو نبی صلی اللہ علیہ 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 دین ابراہیمی کے ساتھ تعلق بتا دکھا کہ ان کو جھنجوڑا اور متنبع کیا جارہ ہے درح حقیقت یہ ہے کہ ہم نے انسان کو مشکت میں پیدا کیا انسان واقعی مشکت میں ہے اگر آپ دیکھیں تو حمل کے مر لے وضائے حمل کے مر لے کتنے مشکل اور تکلیف دے ماں کے لئے بھی اور بچے کے لئے بھی اور اس کے بعد پھر وہ چھوٹا سا بچہ نوزائدہ بچہ جب دنیا میں آتا تو اس کی مشکت اس کی مشکت کا اندازہ میں اور آپ کوئی بھی نہیں کر سکتے نہ وہ کوئی اپنی ضرورت نہ حاجت نہ گرمی نہ سردی نہ پیاس نہ بھوگ نہ تھنڈک کوئی چیز میں تو بتا نہیں سکتا نہ ماں کو سمجھ آتی ہے نہ نانی دادی کو سمجھ آتی وہ روت ہے تڑپ تڑپ یہاں تک اتنی مشکت کیا آپ نے دیکھا ہوگا وہ نوزائدہ بچہ اس کو دودھ پینا نہیں آتا دودھ پینا سیکھ نہ تک اس کے لئے مشکت پھر یہ جب آتا ہے تو اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں پہلے تین مہینے اپنا سر سنبھال گردن ادھر گرتی ہے کبھی ادھر گرتی ہے کتنی مشکت پھر گردن چھوٹے سے ننے سے اس آٹھ مہینے سے ایک سال کے بچے کی مشکت چلنے کی مشکت کا احساس ہے وہ پہلا قدم جب اٹھاتا ہے اس کے باڈی مومنٹس کے لئے کتنا مشکت مرحلہ ہوتا ہے اور پھر وہ ننہ سے بچہ چلنے لگتا ہے تو سکول جانے کی مشکت اس کے کندے پہ وہ بیگ لات دیا جات ہے وہ چھوٹے چھوٹے بچے میں تو خود دیکھتی ہوں اپنے گھر میں وہ ننے بچے وہ چھوٹے چھوٹے ہاتھوں کے ساتھ جب وہ پینسل پکڑتے اور امہ لکھاتی ہیں تو وہ چھوٹے چھوٹے بچے اپنے پیارے پیارے ہاتھوں کے ساتھ یہ کہیں ہی رہتے ہیں ہاتھ بہت دکھ رہے یہ مشکتیں نہیں ہیں تو اور کیا سکول کی مشکتیں ہیں سکول کی مشکتوں کے بعد کالج کی مشکتیں پھر یونیورسٹی کی مشکتیں ابھی تک تو میکے میں تھے پھر میکے کے بعد سسرال کی مشکتیں سسرال کی مشکتیں ہو جاؤں گی شروع ہو جاتی ہیں اور اس کی اولادوں کی مشکتیں اور جب ساری مشکتیں کچھ حد تک کٹ جاتی ہیں تو پھر بڑھاپے کی مشکتیں کیا میری اور آپ کی زندگی ان مشکتوں میں نہیں گزر رہی اللہ یہی کہہ رہے کہ ہم نے انسان کو مشکت میں پیدا کیا ہے لیکن ان ساری مشکتوں کو کوئی اس پر قابو نہیں پا سکے گا وہ کیا کہتا ہے وہ کہتا میں نے دھیر سا مال اڑا دیا یہ تو آج کا جملہ ہے ریا کرتے اسراف کرتے نمود و نمائش کرتے ضرورت سے زیادہ مال خرج کرتے پھر اس کے اوپر تکبر کرتے تفاخر کرتے اس پھر فخر بھی جتاتے ہر حرام کام کے اوپر بیمانی دھوک فراد کے کام کے اوپر ظلم زیادتی کے کام کے اوپر ریا دکھاوے نمود و نمائش بے خیائی کی میفلوں کے اوپر کام مال خرج کرتے اور اپنی ضرورت سے زائد دھانتا اڑاتا اور پھر اس پر فخر بھی کرتے اس کے ڈنکے بھی بچاتے آج کی شادیاں اور بیع کیا ہے آج کی شادیاں اور بیع کیا ہے آپ نے کئی دفعہ دیکھا ہوگا کہ بڑا سا ولیمہ بڑی سی بارات کرنے کے بعد ہزاروں لوگوں کو بلانے کے بعد واپس سب مہمانوں کے جانے سے پہلے یہ بندوبست کرنی لیا جاتا اپنے رشتداروں کے ایجنٹس اس پوری محفل میں چھوڑے ہوتے کہ ایک ایک مہمان کے واپس پلٹنے سے پہلے یہ بتا دیا جائے کہ آج پر ہیڈ کیٹرنگ کا ریٹ کیا تھا دولن کا جو برائیڈل ہے وہ کس دیزائنر سے بنا تھا اور کتنی قیمت اور کتنے نرخ کا تھا دولا کا دولن کا جو دیزائنر اس کا سیٹ ہے وہ کس دیزائنر کا تھا اور وہ کتنی قیمت کا تھا سب ایک ایک خاتون کو اس محفل کی کہا اس کو پتہ نہیں ہوتا ہے کہ فوٹو شوٹ کتنے کا تھا میک اپ پہنے گئے نند کو پہنایا گیا جہیز میں گیا بری میں کیا گیا جانے سے پہلے ساری محفل کو اللہ کی حدود سے تجاوز کیا بیمانی اللہ کی نافرمانی اللہ کی سرکشی کی محفل برپا کی بے خیائی فہاشی اور ریانی کی محفل برپا کی اس میں ریاہ کیا دکھاوا کیا نمود و نمائش کیا ہر وہ کام کیا جو شریعت کے مزاج کے خلاف تھا اور پھر اس پر فخر بھی جتایا اس کے ڈھنکے بھی بجائے مجھے کسی نے بتایا کہ وہ ایک شادی پر گئی اور شادی پر گئی تو باہر ایک بہت بڑی سی کروزر اور ایک بہت بڑی سی لیٹس موڈل کی ہونڈا وہ دونوں جو فلی سجائی پھولوں سے لدیوی اور گلٹس کے ساتھ وہ اللہ کہہ رہے وہ کہتے ہیں میں نے ڈھیر سا مال اڑایا اس کو اس کی ضرورت سے زیادہ اللہ نے دیا تھا یہ عزمانے کے لئے حق دار تک پہنچاتا ہے کہ نہیں لیکن اس نے تو اپنے ریا تفاقر تکبر میں لڑھا دیا اور اس پر تفاقر کی رداد بنا دی اللہ کیا کہہ رہے کیا وہ سمجھتا ہے کسی نے اسے دیکھا نہیں جس رازق نے اس کو اس کی ضرورت سے زیادہ دیا تک کیا خیال اللہ نے اس کو دیکھا نہیں اور کیا ہم نے اسے دو آنکھیں نہیں دی تھی یہ دھیر سمال لندھا کر اس پر فخر کی روداد بیان کرنے والے کو ہم نے کو دیکھتا کچھ نہیں تو دین کے اجڑتے وے گلستان کو دیکھتا مجاہدوں کے حالات دیکھتا کیا ہم نے اس کو دو آنکھیں نہیں دی تھی اور ایک زبان اور دو ہونٹ نہیں دی تھی اپنی زبان کو اس ہونٹوں کی ڈبیہ میں بند کر کے تو رکھتا کم اس کم غلط کام کے اوپر تفاخر اور تقبر کی دنیا تو نہ مجاتا اور تمہیں دونوں راستے نہیں دکھائے اللہ نے ہدائی نہ ہون نہ جدین دونوں رستے ہمیں دکھا دیئے وہ جہنم کے گڑے کی طرف جانے والا رستہ آسان ہوتا ہے اللہ نے جہنم کی طرف جانے والا رستہ بھی دکھا جنت کی طرف جانے والے رستے کی ہمت ہی نہ کی اور تم میں کیا پتہ وہ دشوار گھاٹی کون سی یعنی جنت کا رستہ کون سا ہے کسی گردن کو غلامی سے چھڑا دینا یا کسی فاقیہ کے دن کسی قریبی یتیم یا خاک نشین مسکین کو کھانا کھلا دینا پھر اس کے ساتھ یہ کہ آدمی ان لوگوں میں شامل جو ایمان لائے اور جنہوں نے ایک دوسرے کو سبر اور رحم کی تلقین کی جنت میں جانے والا رستہ کیا ہے غلاموں کو آزاد کرانا یتیموں فقیروں مسکینوں کو کھانا کھلانا اور پھر اس کے بعد کیا تواصع بسبر رحم کرنا اور رحم کی وسیعت کرنا رحم کرنا اللہ کی صفت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی مہربان اللہ رحیم اور رحمان محمد صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین آپ اپنوں پر پرائیوں پر دوستوں پر دشمن پر امیروں پر غریبوں پر بچوں پر بوڑوں پر جانوروں تک پر رحم کرتے وے نظر آتے ہم سورہ نصح میں کتنے واقعات پڑے کہا گیا نا کرو مہربانی تم اہل زمین پر خدا مہربان ہوگا عرش بری پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جائے جو اللہ کی مخلوق پر زمین پر رحم کرتا ہے آسمان والا اس پر رحم کرتا ہے جو اللہ کے بندے حدیث میں آتا ہے کہ جو اللہ کے بندے جو رحم نہیں کرتے پھر ان کے دنوں سے خوف خدا سلب کر لیا جاتا ہے آپ نے فرمایا وہ خمس ہے ہی نہیں جو ہمارے چھوٹوں پر اور کمزور پر رحم نہیں کرتا اور ہمارے ماف کیا جاتا ہے جو عیبوں پر 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 دالا جاتا ہے اللہ نے فرمایا یہی لوگ دائیں ہاتھ والے جن لوگوں نے ہماری آیات کا انکار کیا وہ بھائیں بازو والے ہیں ان پر آگ چھائی خوکی اللہ حما جرنا من النار سورہ الشمس مکہ سورت ایک اس کی دھوپ کی قسم چاند کی قسم جبکہ اس کے پیچھے آتا ہے دن کی قسم جب وہ سورج کو نمائیہ کر دیتا ہے رات کی قسم جبکہ وہ سورج کو ڈھانک لیتی آسمان اور اس کی ذات کی قسم جس نے اسے قائم کیا اور زمین اور ذات کی قسم جس نے بچھا دیا نفس انسانی کی قسم اور ذات کی قسم جس نے اسے ہموار کیا اور پھر اس کی بدی اور اس کی پرہیزگاری اس پر الہام کر دی اللہ نے جوڑوں کا تذکرہ کیا سورج کے ساتھ چاند ہے دن کے ساتھ رات ہے زمین کے ساتھ آسمان ہے اور کس کے ساتھ تقوی کے ساتھ فس کیا جس نے اس نفس کا تذکیہ کیا اللہ نے نفس میں دو قسم کی جذبات رکھے ہیں تقوی بھی اللہ نے الہام کیا ہے اور فس کو فجور بھی اللہ نے الہام کی اللہ نے دونوں قسم کی چیزیں انسان کے ٹیمپرمنٹ کے اندر الہام اور ودیت کی ہیں لیکن جو شخص کیا کرتا ہے اس ٹیمپرمنٹ جس میں فس کو فجور اور تقوی دونوں الہام کیے گئے جو اس نفس کا تذکیہ کر لیتا ہے وہ فلاہ پا جاتا ہے اور جو اس نفس کے غلط اور گندی حالت کو دبا لیتا ہے اور اس کو پرسسٹ کرنے لگتا ہے اور اس کا تذکیہ نہیں کرتا وہ نامراد ہو جاتا تذکیہ کا مطلب کل بھی میں نے سورہ لالہ میں بتایا تھا پھر دورالی جی تذکیہ کا مطلب کیا ہے اپنے گندے اخلاق کو معاملات کو گندے روئیوں کو گناہ کو بدکاری کو غلط قسم کے سارے نا پسندیدہ کاموں اور معاملات کو اپنی پسنیلیٹی میں سے اپنی شخصیت میں سے نکالنا اکھارنا ارادکیٹ کرنا یہ تذکیہ ہے صفائی کا بندوبست کرنا اپنے نفس کا یہ تذکیہ ہے اور دوسرا مطلب تذکیہ کا یہ ہے کہ نفس کی صفائی کا کام کرنے کے بعد تذکیہ کا دوسرا مطلب ہے نشو نما کرنا اچھے اخلاق اچھے معاملات اچھی عبادات نیکی اور اللہ کے رب پسند عامال اور رویوں کو نشو نما کرنا یہ تذکیہ ہے تو جو اپنے مزاج میں سے گندگی کو نکال کے بھلائی اور خیر کو نشو نما کرتا ہے وہ ہی فلا پاتا ہے تذکیہ فلا کا ذریعہ ہے تذکیہ فلا کا ذریعہ ہے وہ تذکیہ ایک فرد کرے گا ایک گھرانا کرے گا ایک معاشرہ یا قوم کرے گی تب ہی وہ فلا پائے گی لیکن اس گندگی کی حال اس نافرمانی سرکشی اور پسکو فجور کی حالت کو اگر ایک فرد گھرانا ایک معاشرہ ایک قوم دبا لے گی تو کیا ہوگا یہ حقیقت سمجھانے کیلئے پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک پوری قوم کا مثال اور نمونہ دیا قوم سمود سمود نے سمود نے اپنی سرکشی کی بنا پر جھٹلایا جب اس کی قوم کا سب سے زیادہ شقت آدمی بپر کر اٹھا تو اللہ کے رسول نے لوگوں سے کہہ دیا کہا خبردار اللہ کی اونٹنی کو ہاتھ نہ لگانا اس کے پانی پینے میں مانے نہ ہو نہ مگر انہوں نے اس کی بات کو جھوٹا قرار دے دیا اونٹنی کو مار دیا آخر کار ان کے گناہ کی پاداش میں ان کے رب نے ایسی آفت توڑی کہ ایک ساتھ سب کو پہوندے خاک کر دیا اور اسے اپنے اس فیل کے برے نتیجے کا کوئی خوف نہیں ہے اصل بات ہے کہ پوری کی قوم کی روداز سنائی جا رہی ہے قوم میں سموت تھی حضرت سوالی کو ان کی طرف بھیجا گیا تھا انہوں نے موجزہ مانگا تھا موجزہ اونٹنی اور اونٹنی کے بچے کی شکل میں آیا تھا پھر اللہ نے ان کو حدود بتا دی تھی کہ اب اس کو ہاتھ نہیں لگاؤ گے اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچاؤ گے یہ تمہاری فصلوں کو برباد کرے گی اور ایک دفعہ ایک دن اس کے پانی پینے کی باری اور ایک دفعہ ساری قوم کے جانوروں کے پانی پینے کی باری ہوگی اور ماشر کا کھاتا پیتا تبکہ تھا جن کے جانور تھے جن کی کھیتیاں تھی وہ اس سے تنگ ہوتے تھے اللہ کی اس نشانی اور اس موجزے سے پریشان ہوتے تھے اور اللہ کی حدود کو ماننا ان کے لئے دشوار گزار ہوتا تھا جو سب سے مالدار شخص تھا کدار بن صالیف جو شرابی جو زانی جو بدکار تھا اس نے اپنی ماشرکہ کی محبت اور اس کی جو فرمائش ہے اس میں آ کر اس نے اس اونٹنی کی کوچھیں کار ڈالی تھی لیکن قوم نے کیا کیا تھا انہوں نے اس کے غلط رویے کو دبا لیا تھا قوم نے تذکیہ نہیں کیا تھا یہ کام جو قدار بن سرکشی فسق و فجور کو کل ہم کل ہوتے دیکھا تھا اللہ کی حدود کا تجاوز دیکھا تھا اللہ کی آیات کا مذاق ہوتے ہوئے دیکھا تھا لیکن قوم نے کیا کیا تھا زکاہ نہیں کیا تھا تذکیہ نہیں کیا تھا کسی نے ظالم کا ہاتھ نہیں روکا تھا اور سارے کے قوم نے برائی اور گناہ کو نافرمانی اور سرکشی اور حدود کے تجاوز کو دیکھ دبا لیا تھا تو وہ کیا وہ پوری کی قوم نام مراد ہو گئی تذکیہ نفس کریں روز رات کو سونے سے پہلے اپنے نفس کا محاسبہ کر کے سویا کریں اپنے آپ کو کٹیرے میں کھڑے کیا کریں اپنا محاسبہ کیا کریں کڑا بے لاغ محاسبہ کیا کریں اپنے آپ کو لاغ لپٹ نہ دیا کریں اور خاص طور پہ دل کا محاسبہ کیا کریں اندیس کے الفاظ ہے نا کہ انسان کے جسم میں ایک ٹکڑا ہے جب تک وہ ٹھیک رہتا ہے سارا جسم ہاسبہ کیا کریں آج میرے دل میں کسی کے خلاف کوئی خسد کے شولے تو نہیں بھڑکتے رہے خسد پھر تکبر کہیں آج کسی اپنی خداداد نعمت پر کوئی غرور کوئی تکبر کوئی گھومائن تو نہیں آگیا کوئی سپیریورٹی کامپلیکس کا شکار تو نہیں ہوگی اپنے سے میں نے کسی کو حکیر اور انفیریور تو نہیں سمجھ لیا پھر اس کے بعد میرے دل میں کسی مسلمان کے خلاف کوئی کینہ کوئی خوڑ کوئی خپٹ کوئی غیل کوئی قدورت کوئی اناد کوئی دشمنی کوئی گندے کڑوے کسیلے فیلنگز یا ہاش فیلنگز تو نہیں آگئی اور پھر اس کے بعد یہ بھی محاسبہ کیا کریں کہ میرے دل میں وہ جو مال کی محبت سب سے بڑا فتنہ ہے ہرس حوص تمہ لالج بخل یہ گندے جذبے تو نہیں میرے منی ریلیٹڈ لسٹ آف منی ریلیٹڈ ایشوز تو نہیں میرے دل میں آگئے اور پھر میرے دل میں کوئی گندی تمنا گندی شیطانی آرز ہوئے تو میرے دل میں نہیں آگئی اگر آئی ہیں تو اپنا ان تمام چیزوں کے حوالے سے محاسبہ کر 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 ندامت سے پشمانی سے رو کہ اللہ سے استغفار کر توبہ کر اللہ سے اصلاح کا وعدہ کر کے سویا کرے اللہ سے اصلاح کی مدد مان کے سویا کر تاکہ ہمارا آنے والا دن ہمارے گزرے دن سے بہتر ہو جائے اور ہمیں فلاح نصیب ہو جائے اپنا تذکیہ بھی کرنے اپنے گھر کے محول کا انوائرمنٹ کا معاشرے میں بھی تذکیہ مربل معروف اور نحین المنکر سے کرنے اللہ ہمیں اس تذکیہ کا بہترین طریقہ اور حکمت عملی ہم سب کو سکھائے اور ہم سب کی مدد اور محافظت فرمائے سورہ لیل مکی صورت ایک رکو ایک آیات ترتیب کے اعتباس نائنٹی سیکنڈ نمبر پر آنے والی صورت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم قسم ہے رات کی جب وہ چھا جائے اور دن کی جب وہ روشن ہو جائے اور ذات کی جس نے نر اور مادہ پیدا کیا تر حقیقت تم لوگوں کی کوششیں مختلف قسم کی ہیں دیفرنٹ لوگوں کی دیفرنٹ کوششیں ہوتی ہیں دیفرنٹ ادھیان کی دیفرنٹ قوم کی دین کے اندر بھی آنے صدقہ دیا خیرات دیا زقا دیا لِللہ فِللہ جس نے اللہ کی راہ میں مال خرچ کیا کیونکہ صدقہ کیا کرتا ہے صدقہ ٹال دیتا ہے ہر اس جو اتری ہے اور جو بھی نہیں اتری صدقہ دعاوں کی قبولیت استخفار کی قبولیت کا ذریعہ بنتا صدقہ بری موت کو آسان کر دیتا ہے صدقہ عذاب قبر کے فرشتوں کو بائیں جانب اور آگے کی طرف سے روک دے گا صدقہ قیامت کے دن سائیہ بن جائے گا جس کا صدقہ زیادہ زیادہ خلوس والا اتنا اس کا سائیہ بڑا اتنا اس کا سائیہ طویل اور گھنا اور گہرہ ہوگا صدقہ جس نے خاموشی سے دیا کہ دائے ہاتھ نے دیا اور بائیں ہاتھ کو پتہ نہیں چلا اس کو اللہ کے عشق سائے میں جگہ ملے گی صدقہ اللہ کے غزب کو تھنڈا کرے گا صدقہ پل سرات پر نور بن جائے گا صدقہ دو اور جہنم کی آگ کو بجھاؤ جہنم کی آگ کو بجھائے گا اللہ کے غزب کو تھنڈا کرے پل سرات کو نور دے گا اور پھر باب صدقہ میں داخل کا ذریعہ بن جائے گا تو لہذا کوشش مختلف ہیں لیکن ٹاپ آف دی لائن کوشش کیا ہے آیت البر میں بھی ایمان کے بعد پہلی نیکی کیا تھی سب سے بڑی بہترین ٹاپ آف دی لائن کوشش کیا ہے کہ اللہ کی راہ میں مال دیتا ہے اور پھر کیا کرتا ہے وَتَّقَ اور تقویٰ کرتا ہے وہ اللہ نے کہا نا وہ دیتے ہیں جو دیتے ہیں اور دل ان کے پھر بھی لرز رہ ہوتے انہیں پتہ نہیں ہوتا قبول ہوتا دیتا ہے جس نے بخل کیا جس نے اللہ سے بینیازی بڑھتی دیکھ لیں گے کیا ہوتا ہے ساری دنیا جو کرے گی ہم بھی کر لیں گے بھلائی کا انکار کیا اس کو ہم سخت راستے کی کون سخت راستہ جہنم کے راستے کی سخولت دیں گے اس کا مال آخر کس پر خرچ کرنا جائز ہے خلال پسندید ہے بلکہ این شریعت میں خکم خدا بندی ہے نہ اللہ کے بندوں کے حق دیتا تھا نہ اللہ کا حق دیتا تھا نہ صدقہ کرتا تھا نہ زکاة دیتا تھا نہ خیرات دیتا تھا کسی شکل میں اللہ خرچ ہی نہیں کرتا تھا پیچھے ہم پڑ چکے وہ بخل کیا بنے گا ان کے گلے کا توک بن جائے گنجہ سام وہ مال کے امکام آیا تجوری میں پڑھا رہا اور وہ تجوری کا سام قیامت کے دن وہ ایک گنجہ سام بن کے اس کے گلے میں پڑھا رہا اور وہ کو گنجہ سام کی شکل میں اس کا توک بن گیا وہ مال کہا کام آیا اگر وہ کنز بن گیا سورة توبہ میں بھی تو پڑھا تھا سورة توبہ میں پڑھا تھا اللہ سبحان اور مسکین اچھا جس کے پاس مال نہیں تھا اس کے پاس مال تھا اس پہ اس نے کنز کی اس کو جمع کر کر کے بخل سے رکھا وہ مال کی سونے چاندی کی تختیاں بنا کے موں کے بل لٹا کے اس کی عذاب میں اضافے کا ذریعہ بن گیا اس لئے تو فرشتے آسمان پہ لانت کرتے الہی روک رکھنے والوں کے مال کو برباد کرتے اور خرچ کرنے والوں کے مال کو بڑھا دے ارے مال کس کام آیا وہ تو امت کا فقیر بن گیا اس کے پاس مال تھا اس کے پاس سارا خودی پہن کے پران نہ کر کے آگیا سارا وارثوں کے لئے چھوڑ کے آگیا سارے کا سارا دنیا میں چھوڑ کے آگیا اس کا مال اس کے کب کام آیا جب وہ خلاق ہو جائے گا بے شک راستہ بتانا ہمارے ذمہ ہے درحقیقت آخرت اور دنیا دونوں کے خم مالک ہے پس میں نے تمہیں خبردار کر دیا بھڑکتی ہوئی آگ سے اس میں نہیں جھلسے گا مگر وہ انتہائی بدبخت جس نے جھٹلایا جھٹلایا ان چیزوں کے کون سی چیزیں جہنم میں لے جائیں گی اور اسے دور رکھا جائے گا وہ متقی جو پاک ہونے کی خاطر ہاتھوں کی دلوں کی نگاہ کی کشادگیاں اور وسطیں عطا فرما اور اللہ کھلے ہاتھوں سے کھلے دلوں سے لِللہ فِللہ خرچ کرنے کی توفیق عطا فرما اور اللہ اس رمضان میں جس جس نے جہاں جتنا جو خرچ کیا اللہ اس کو اپنی نظر احمد سے قبول و منظور فرمانا اور اللہ اس کو کئی گناہ بڑھا چڑھا کہ اس کے عجر اور اس کو باب صدقہ میں سے داخلے کا ذریعہ بنانا سورہ الدوحہ مکی سورت ایک رکوع آرہ آیات ترتیب کے اعتباس نائنٹی تھرڈ نمبر پر بسم اللہ روحمن روحیم قسم ہے روز روشن کی اور رات کی جبکہ وہ سکون کے ساتھ تاری ہو جائے اے نبی تمہارے رب نے تمہیں ہرگز نہیں چھوڑا اور نہ ہی وہ ناراض ہوا ہے اصل میں یہ سورہ جو ہے وہ فترہ تلوحی کے ایک پیریڈ کے بعد نازل ہوئی فترہ تلوحی کہتے ہیں اس پیریڈ کو جب وحی کا سلسلہ کچھ دیر کے لیے آرزی طور پر منقطع یا دس کانٹینی ہو جاتا تھا آپ کو پتے ہیں سورہ مدسر سے پہلے بھی فترہ تلوحی کا پیریڈ آیا سورہ قحف میں جب آپ کو سوال کیے گئے اور آپ کو انشاءاللہ کہنا بھول گیا اور آپ نے فرما کہ کل جاتا اور آپ بہت زیادہ پریشان تھے پیچھے بھی میں نے آپ بتایا کہ جب وحی کا پیریٹ رکھتا تھا تو بہت پریشان ہوتے تھے اور اس میں ہم نے نبی کی سنت کے نمونوں اور عصوہ کے پیغام کا تذکرہ دیکھا تھا تو لہذا اللہ کے رسول نے یہاں پر جو آپ کی کیفیت تھی جب وحی کا سلسلہ رکھا تو رسول اللہ فرماتے کہ میں بہت ساتھ پریشان تھا اور میں گھبراتا تھا کہ پتہ نہیں نبوت کہی مجھ سے چھین نہیں تو نہیں گئی اب کہی میرا اللہ مجھ سے ناراض ہی تو نہیں ہو گیا تو اس پر پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ بخی نازل نہیں ہوئی تھی اور کوئی نبی نہیں بھیجا گیا تھا فترہ تو نبوت کا پیریٹ اور اس میں انسانیت بلکل زلط اور گمراہی کی دلدلوں میں اور کفر اور ظلم اور زیادتی کے اندھیروں میں ٹامک ٹوئیا مار رہی تھی تو جو سلیم فطرت لوگ تھے وہ دیکھتے کو بہت تسلی تھی کہ اب ان ظلمتوں کو مٹانے کے لیے نور آگیا نور خدایت پہ آپ کو بہت سکینہ تھا اب جب یہ رک جاتا تھا تو آپ پریشان ہوتے تھے تو اس پر آپ کو تسلی دی جاری ہے اس کی وجہ بتائی جاری ہے آپ کی دھارس بتائی جاری اور آپ دیکھیں کہ سورہ دعا میں اور اگلی صورتوں میں بھی ایسے لگے گا جیسے اللہ رسول اللہ صلی حلقے سے پریشان ہوئے تو اللہ کی اپنے حبیب سے ایک محبت اور اللہ کی اپنے حبیب کی پریشانی کی فکر آپ کو نظر آئے گی کہ اللہ کیسے تسلی دے گا اللہ کیسے وجہیں بتائے گا اور اللہ کیسے آگے وعدے دے گا اللہ فرماتا ہے اللہ نے یہاں پہ سورج اور اس کی روشنی اور رات کی مثال دے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فترہ تن نبوت کی وجہ اور حکمت عملی سمجھائی بتایا یہ جارے کہ دیکھیں جب سورج تلو ہوتا ہے اور سورج کی دھوپ اور سورج کی روشنی جو ہے وہ قرائے ارز پر آتی ہے زمین میں روشنی پھیلتی ہے دن چڑھتا ہے سورج کی روشنی اور دھوپ میں لوگ کام کام دھندے سارا دن سرگرمیاں ایفرڈ بھاگ دوڑ کرتے نا جتنی دیر صحیح سورج کی روشنی اور دن رہتا ہے اب وہ سارا دن جتنی دیر سورج چمکتا رہتا ہے تلو ایفتاب سے لے کے غروب ایفتاب تب جتنی دیر سورج کی روشنی رہتی ہے دن رہتا اجلا رہتا ہے لوگ اپنے کام کاج میں مصروف رہتے ہیں اور ایکٹیوٹی کے اندر بھاگ دور کرتے رہتے لیکن پھر جب اللہ جانتا ہے کہ اگر یہ سورج کی روشنی چلتی رہے تو لوگ جسمانی طور پر بھی اصابی طور پر بھی تھک جائیں مشکتوں کی وجہ سے اگزاست ہو جائیں گے تو پھر اللہ کے حکم سے سورج گروب ہو جاتا ہے سورج کی دھوپ چلی جاتی اندھیرہ چھا جاتا ہے اور اندھیرے میں وہ خاموشی وہ تاریکی وہ پیس وہ ٹرانکویلٹی کام ریپ اپ ہو جاتے ہیں خاموشی ہو جاتی ہے لوگ رات کے اندھیرے میں تاریکی میں خاموشی میں سو جاتے ان کی باڈی رپیئر ہو جاتی ان کے باڈی ٹیشوز رپیر ہو جاتے ان کے جسم کی سال دیکھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ سلم کو سمجھا جا رہے کہ آپ پر بھی جب وحی کی کرنے پڑتی ہیں جب آپ کے بھی قلب مبارک پر آپ کے بھی سینہ مبارک میں جب وحی کو حبز کروایا جاتا ہے جب وحی کا نور آپ تک منتقل کیا جاتا ہے تو نور وحی کی ترسیل کا سلسلہ آپ کے لئے صحابہ اکرام کے لئے بڑی مشکت طلب ہوتا ہے بڑا بھاری ہوتا ہے آپ پر جسمانی اور عصابی لحاظ نور وحی کا ایک بوجھ ہوتا ہے اور اگر وہ نور وحی اور نور وحی کی کرنے آپ پر لگاتار ہی منقص قطع کیا گیا تو بڑی پیاری سی مثال دے کر آپ اللہ نے اس فترہ الوحی کا حکمت اور اس کی وجہ تھی سمجھائی اور پھر ساتھ ہی اللہ نے تسلیع دینی شروع کر دی تمہارے رب نے تمہیں چھوڑا نہیں ہے کہ وجہ یہ تھی کہ آپ کی سہولت کے لئے اور آپ کی تھکاوٹ اور آپ کے بوجھ کو کم کرنے کے لئے ویسے تمہارے رب نے تمہیں چھوڑا نہیں ہے اور نہیں وہ ناراض ہو ہے کتنی فکر ہے نا آپ کی پریشانی کے اللہ سبحانہ تعالی کو اور سہاتھی پھر اللہ نے اور تسلیع دی یقینا تمہارے لئے بات کا دور پہلے دور سے بہتر ہوگا بات کا دور کچھ کے نزدیک تو یہ کہ مکی دور کے بعد مدنی دور بہتر ہوگا اور یہاں پھر یہ فتح سے پہلے کے دور کے مقابلے میں فتح کے دور بہتر ہوگا اور زندگی کے دور کے آخرت کا دور بہتر تسلیان دیں اللہ نے وعدہ کی اپنے پریشان نبی کو تسلی دینے کے لئے اللہ کا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ بانڈ محبت کا اور قرب کا نظر آ رہے ان قریب تمہارا رب تمہیں اتنا دے گا کہ تم خوش ہو جاؤ کی رودات بتائے کیا اس نے تمہیں یتیم نہیں پایا تھا اور ٹھکانہ فراہم کیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے یتیمی کے دور میں اللہ نے وسائل اور اسباب دیئے تھے آپ کو یہ پتہ ہے نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد تو ان کی وفاد سے پہلے ہی فوتو کہتے نا اور والدہ کو خواب میں دکھایا گیا تھا کہ اسمان سے روشنی کا ٹکڑا جو ہے وہ ان کی گود میں آیا ہے تو یہ نبی صلی اللہ ابوہ کے مقام پر بیمار تھی اور پھر بیماری سے تاب نہ لاتے وہ سفر میں ابوہ کے مقام پر فوت ہو گئی تھی اور ننے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی لونڈی حضرت امی ایمن رضی اللہ تعالی انہا آپ نے فرمایا جو زمین میں جنتی عورت کو دیکھنا چاہتے عبد المطلب نے بڑی شفقت کے ساتھ پالا لیکن پھر آٹھوہ سال جو ہے اس کے بعد دادا بھی رخصت ہو گئے پھر حضرت ابو طالب چچا نے اور ان کی بیوی حضرت فاطمہ بنت اسد نے انہوں نے باپ اور ماں کی شفقت کو خلا کو پر کیا اور حضرت ابو طالب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت علی بتاتے کہ اتنی محبت کرتے تھے کہ اپنے جو حقیقی بچے نہ ان سے زیادہ محبت کرتے تھے حضرت ابو طالب کے بارے میں پتا چلتا کہ وہ دستر خان پر کھانا تب تک نہیں کھاتے تھے اور پھر کیسے حفاظت کی معاونت کی ایسے جیسے چھت اور پشتیبان بن کے رہ اور حضرت فاطمہ بن تحسد کے حسانات کا تو آپ نے خود اعتراف کیا نا وفات پہ ہائے میری ماں خود بھوکا رہ کے مجھے کھلایا لباس کی حاجت کے باوجود مجھے پلایا تو یہ وہ شفقت تھی جو یتیمی کے دور میں اللہ سخی طریقہ رہنمائی خدایت نور ہدایت نہیں مل رہا تھا اور وہ پھر آپ کو قرآن کی تعلیمات اور نبوت کے ذریعے دیا گیا وہ وجہ تھا اور آپ کو کیا آپ کو مالی طور پر تنگ دست کیا دیکھا تو پھر مالدار کر دیا یہ کس طرح ہوا تھا حضرت خدیجہ رضی اللہ نبی صلی اللہ علیہ کی شہرت صادق علمین مشہور تھی اور ہمیں پتا چلتا ہے کہ حضرت خدیجہ تلقبرا رضی اللہ عنہ وہ مکہ کی ایک بہت بڑی تجارت تھی اور اپنے غلام کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ سلم تجارت تھی مال کے ساتھ جب بھیجا تو بہت نفع نکاح کا پیغام بھیجا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ علیہ سلم کا پھر ان سے نکاح ہوا تھا اور ان کے توسط سے پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک بڑی موتبر ایک سوالحات کانتات اور ایک بہت زیرخ خاتون جو ایسے زور بازو بن گئی تھی پشت بان بن گئی تھی کیسے نرازگی کے بڑے ویلکمنگ اور خندہ پیشانی سے ریسیف کرتی تھی پھر واپس توشیدان باندھ بھیج دیتی تھی اور پیچھے سے اپنی جان مال عزت عبر جوان بچیوں سب کی حفاظت کرتی تھی مال خرچ کرتی تھی ایمان لائن تھی اسی لئے تو جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی کے حوالہ آتا جب نبی حضرت خدیجہ کی بہن کی آواز سنتے تھے تو آنکھیں ڈوب ڈوب آ جاتی تھیں جب بکری کا صدقہ ہوتا تھا تو حضرت خدیجہ کی بہن اور ان کے سہیلیوں کے گھر بھیجا جاتا تھا تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی انہا نے ایک دفعہ آنکھوں میں آنسو دیکھے تو حضرت آئیشہ نے آنسو دیکھ تو انہیں کہا یا رسول اللہ آپ تو اسی بڑیہ بیوی کو یاد کرتے رہتے ہیں حالانکہ اللہ سبحانہ تعالی نے آپ کو کماری باکرہ بہترین بیویوں سے نواز ہے یعنی ایک ہلکہ صاحب وہ ایک رش کی قیفیت آپ نے فرمایا آئیشہ ایسا نہ کہو وہ مجھ پر اس وقت ایمان لائی جب مجھے کوئی نہیں مانتا تھا اس نے میری اس وقت مدد کی جب میری کوئی مدد نہیں کرتا تھا اس نے مجھ پر اس وقت مال خرچ کیا جب میری کوئی کو نہ جھڑکو تو کوئی اللہ نے کہا کہ جب آپ کو یتیمی کے لئے اللہ نے بہترین وسائل اور اسباب بنائے تھے تو آپ کو جب اللہ نے نعمت دیا تو انٹرن آپ اللہ کے ان حاجت مندوں اور محروم کے ساتھ بھی رحم اور شفقت کا معاملہ کریں اور یہ جو کہا ڈانٹ سکتا ہے جتنا وہ اپنے اولاد کو ڈانٹ تا کہ اگر تمہارے پاس کوئی سائل آئے تو اس کو جھڑکو نہیں کوئی آپ سائل کے حوالے سے بھی میں یہ بات ضرور ہی کرتی جاؤ کہ نبی صلی اللہ علیہ علیہ سلم کی تو یہ سنت تھی کہ آپ سوالی کو خالی ہاتھ لوٹ آتے ہی نہیں آپ کے پاس جو ہوتا تھا بکریوں کا ریور تھا آپ نے سارا ہی دے دی اور وہ اتنا متاثر ہو اس نے کہ محمد صلی اللہ علیہ علیہ سلم تو اتنے غنی ہیں ان کو فقر وفاقہ کی کوئی فکر ہی نہیں ہے تو وہ بھی ایمان لایا ساری بستی اسلام لے آئی کبھی آپ بعد میں آنے کا مطالب کر دیتے تھے لیکن اس سنت کے مطابق اگر آج کے دور میں کوئی لوگ دیتے ہیں تو اللہ عجر دے گا لیکن آج ہمارے معاشرے میں جب بیگری اور یہ مانگنا جو ہے نا رات کو یارہ بجے پھر واپس لینے آتے میں ایک دفعہ اس قسم کی وہ ایک ڈاکیومنٹری دیکھی اور پھر وہ پروگرام جو کانڈکٹ کرنے والے تھے انہوں نے رات کو فالو کیا تو جا کے ایک بڑی سی دیر دو کنال کی کوٹی پر جب وہ کھڑے ہوئے تو انہوں نے اس کو لگتے ہیں لوگ ہمیں دیتے ہیں یہ ہمارا پیش ہم ایسی کرتے رہیں تو ایسے پیش ور گداغروں کو اگر ہم نہیں دینا چاہتے اور اپنے صدق خیرات کو کہیں اور لگانا چاہتے ہیں تو ان کا انکار کیا جا سکتا ہے لیکن جھڑکا نہیں جائے گا اور وہ جو تمہارے پاس نعمتیں ان کی تحدیس ان کا اظہار کیا کرو تکبر کے لیے نہیں اپنے ریا اور دکھاوے اور گھومنڈ کے لیے نہیں کس دیے کیا کرو تاکہ نعمتوں کی تحدیس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا تھا اس کا لباس بکھرا اس نے گندہ سا پرا گندہ سا لباس پینا وات اور کپڑے تھے تو آپ نے کہا یہ فقیر ہے تو پھر آپ نے کہا اس کے نعمتوں کا اظہار ہونا چاہیے تو لہٰذا یہ وہ تحدیس نعمت ہے جس کو شریعت پسند کرتی ہے مکی صورت ایک رکوع آٹھ آیات ترتیب کے اعتبار سے نائنٹی فورت نمبر پر آنے والی صورت اور یہ جو صورت دحا ہے اسی کے آگے وہ مضمون جو ہے وہ جاری ہے اور اسی میں پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کو جیسے وہ تسلی اور وضاحت کا معاملہ جاری کیے میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کیا ہم نے تمہارا سینہ کھول نہیں دیا کہ وہ جو محمد کو ایک پریشانی اور گھبراہت ہو رہی تھی نا اسی کا سلسلہ کلام جاری کیا تمہارا سینہ کھول نہیں دیا یعنی قرآن کی وحی کے حقامات کو سننے کے لیے سمجھ نے کے لیے ماننے کے لیے اپنانے کے لیے اس کو دعوت اور تبلیغ ابو جہل تک جیسے جشمن تک پہنچانے کے لیے تمہارا سینہ کھول نہیں دیا اور تم پر سے وہ بھاری بوج جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم انسانیت کو ظلمتوں کے اور زیادتی کے اور کفر اور شر کے دلدنوں میں دھنسے وے دیکھتے تھے اور پریشان ہوتے تھے تو آپ کو تسلی دی گئی تمہارا بوج اتار نہیں دیا جو تمہاری ذکر خیر بلند نہیں کیا یہ آیت جب نازل ہوئی تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل سے سوال کیا کہ اس سے کیا مطلب ہے اور حضرت جبرائیل نے اللہ سبحانہ تعالی کے وحی کے الفاظ میں آ کر جواب دیا کہ اللہ سبحانہ تعالی فرماتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جہاں اللہ کا ذکر ہوگا وہاں آپ کا ذکر ہوگا یہ ہے رفع نال کا ذکر کوئی ایک بات تو سمجھ لیجئے پھر وحی صرف وہی نہیں تھی جو قرآن کی شکل میں یا مطلوع وحی کی شکل میں ہم تک پہنچ اس کے علاوہ بھی وحی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی تھی حضرت جبرائیل اللہ کے الفاظ اور اللہ کی وقی اسی آیت کی تشریح اور توضیم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی غیر مطلوع وحی خفی پہنچاتے تھے جو ہم تک بول کے حدیث کے ذریعے اور ہم تک عمل کر کے سنت کے ذریعے پہنچ آئی وعتی الرسول پہلا کلمہ لا الہ اللہ محمد الرسول اللہ اللہ کے ذکر کے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کلمہ شہادت میں اللہ کی شہادت کے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی آزان میں شہادتین میں سب سے پہلے اللہ کا ذکر اور پھر اللہ کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی کیا ہر جگہ روح زمین پر جہاں آزان پکاری جاتی ہے جس جس زمین کے ٹکڑے پر آزان پکاری جاتی ہے وہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ساتھ جاری ہوتا ہے کی نہیں ہوتا اور روح زمین پر کوئی وقت کوئی جگہ ایسی نہیں ہوتی اللہ کے نام کے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام پکارا جا رہا ہوتا ہے اور پھر اگر آپ دیکھئے ہر رداد میں جب ہم قرآن کی آغاز پہ بیٹھتے تو ہم کیا پڑھتے اللہ کی حمد محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام تو یہ ہے رفع نال کا ذکر اور یہ بہت بڑا انعام تھا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا اور جب اتنی بڑی خوش خبری ملی اتنا بڑا انعام ملا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا راوی فرماتے ہیں کہ حضرت عبرائیل کا یہ اللہ کی طرف سے ملنے والا جواب سن کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طویل سجدہ کیا گویا اس سے کس بات کا جواز ملتا ہے سجدہ شکر کا جواز ملتا ہے اور آج بہت سے لوگ اس بات پر تذکرہ کرتے کہ سجدہ شکر کا یا شکرانے کے نوافل کا کوئی جواز نہیں سجدہ شکر کا جواز یہاں پر ہے اور شکرانے کے نوافل کا جواز آگے جا کر کل میں سورہ قوسر پر بات کروں اللہ نے فرمایا کہ تمہارے ذکر کا آوازہ بلند کیا پس حقیقت یہ کہ تنگی کے ساتھ فراخی بھی ہے بشک تنگی کے ساتھ فراخی بھی ہے لہذا جب تم فارغ ہو جاؤ تو کیا کرو عبادت کی مشکت میں لگ جاؤ اور اپنے رب ہی کی طرف راخب ہو جاؤ آیت نمبر سات میں اللہ ایک نسخہ دے رہے فائزہ فراختہ کہ جب تم فارغ ہو جاؤ میں اور آپ بھی اب ستائیس جمزان المبارک کو انشاء اللہ کے کرم اور فضل اور رحم سے ہمارا قرآن مقمل ہو جائے گا اور ہم دور قرآن سے تکمیل قرآن کے بعد فارغ ہو جائیں گے تو فارغ ہونے کے بعد ہمیں اللہ ایک پیغام دے رہے کیا کرنا ہو سکتا ہے کچھ میں نے یہ بھی سوچیوں چلو اچھ ہے دھائی گھنٹے بیٹھ کے لگاتار قرآن سنتے تھے اب فارغ ہوں گی گھر کو ٹینڈ کروں گی کچھ پردے شردے دھوں گی گھر کا ہلیا ٹھیک کروں گی ہاں بہت اگنور ہو گیا اللہ نے کہا فارغ ہو جاؤ تو کیا کرو فان سب پھر مشکت میں لگ جاؤ وَاِلَا رَبِّ کا فَرْغ اب تو قرآن کو سمجھنے سمجھانے پڑھنے پڑھانے سیکھنے سکھانے اور جتنا سنا ہے اس سے زیادہ ڈیٹیل میں سننے جتنا پڑھا ہے اس سے زیادہ گہرائی میں پڑھنے جتنا سمجھا ہے اس سے زیادہ تفکر اور تدبر سے پڑھنے کی طرف لگ جائیے تاکہ ایمان اس سے زیادہ بڑھے اخلاق کس سے زیادہ بڑھے اور زندگی کی آخری سانسوں تک ادنا سے قرآن کے شاگردوں کی صف میں قرآن کے طالب علموں کے صف میں ہمارا نام شامل ہو جائے سورہ آت تین مکہ صورت ایک رکوع آٹھ آیات ترتیب کے اعتبار سے نائنٹی ففت نمبر پر بسم میں انجیر کی اور زیتون کی اور تور سینہ کی اور اس پر امن شہر یعنی مکہ کی ہم نے انسان کو کیسے بنایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میں نے انسان کو خالق کہہ رہا ہے ماہر خالق کہہ رہا ہے خلاق کہہ رہا ہے احسن میں کوئی شک نہیں آپ چرند پرند حیوانات سب کے مقابلے میں دیکھیں تو انسان صرف ویسے اشرف المخلوقات اور مسجود ملائکہ نہیں اپنی جسمانی حیت اپنی باڈلی اپیرنس اپنی فیزیکل آؤٹلک کے حوالے سے بہترین ہے مثلا آپ دیکھیں کہ انسان کو اللہ نے دو دو قدموں پہ کھڑا کر دیا وہ جو دو پاؤں کے اوپر ہم کھڑے ہیں اور دو پاؤں کے اوپر ہم پورے وقار کے ساتھ اعتماد کے ساتھ چلتے ہیں یہ بزاتے خود ایک انسان اور ایک بنین اور آدم کی ایک اس کی پرسنالیٹی اور جسم کا وقار ہے اس کی شناخت ہے جو آپ کو کسی اور جانور میں اس طرح نظر نہیں آتی اور پھر انسان کا سارے جسم مثلا آپ ہاتھ ہی دیکھیں اللہ نے ہاتھ بہترین ساخت پہ بنایا ہے اگر یہ چاروں انگلیوں کے ساتھ ہمارا یہ جو انگوٹہ ہے یہ بھی اسی لائن میں ہوتا تو یہ جو گرپ ہے یہ بلکل باریک چھوٹے چھوٹے مسل یہ اس کی بہترین ساخت ہے جو ہماری گرپ کی صلاحیت دیتی ہے ہماری رائٹنگ کی صلاحیت دیتی ہے یہ بہترین ساخت ہے جس میں اللہ نے صاحب قلم مخلوق کو بنا دیا انہوں نے قلم سے جہاد کرنا تھا انہوں نے قلم سے علم کا حصول کرنا ترتا کان اگر مو کے آگے ہوتے نہیں مطلب چیرے کو دیکھنے کے بعد کوئی چیز مسفٹ نہیں لگتی ایسا متناسب چیرہ تو اللہ کہتا کہ میں نے تمہیں بہترین ساخت پر اشف المخلوقات بہترین حیت پر فزیکل سٹرکچر کے اندر تمہیں بنایا اور تمہیں میں نے مسجود ملائکہ بنایا لیکن سم مردد نہ اسفل سافلین لیکن یہ اشف المخلوقات بہترین ساخت اور اٹھان پر بنایا جانے والا جب قرآن کو چھوڑتا ہے اللہ کی فرما برداری کو چھوڑتا ہے شیطان کی اطاعت کا قلادہ اپنے گلے میں ڈالتا ہے تو پھر وہ سب نچلوں سے نچلا ہو جاتے احسن الخالقین کی احسن تقوین مخلوق جب احسن الخالقین کے کلام اور اس کی فرما برداری کو اور اس کی اطاعت کو چھوڑتی ہے تو پھر سب نچلوں سے نچل واقعی جب انسان گرتا ہے نا انسان جب گرتا ہے نا تو وہ واقعی جانوروں سے بھی برا کرتا ہے مثلا آپ دیکھیں کہ جانور دوسرے جانور کو مارتا ہے تو اپنی بھوک کے لئے مارتا ہے اپنی پیٹ اور اپنی بھوک کے لئے یا کبھی شہوت کے لئے مارتا ہے اور یا اپنی اپنی حفاظت کے لئے دشمنی میں آکے اپنی حفاظت کے لئے مارتا اس کے علاوہ شخص ایک خاتون کے ساتھ جب اس کی شادی نہیں ہوتی اور کسی اور کے نکاح میں چلی جاتی ہے تو وہ اپنے اس حسد میں آکے اس کے موں کے اوپر تضاب کرا دیتا ہے تضاب بھی کرا دینا کسی کے چہرے پر یہ اسفل سافلین نہیں یا وہ جو سو بچوں کا قاتل وہ بچوں کو اغوا تھا جس میں ان کے جسموں کے ٹکڑوں کو ڈال دیتا تھا یہ انسان ہے یہ اسفل سافلین ہے یا وہ جو میں نے اس دن آپ کو سیال کوٹ میں دو شہید کر دیئے بچے وہ حافظ بچوں کو جو لاتھیاں مار مار کے شہید کیا تھا کیا جانور کبھی ایسی حرکت کے مار دیا حلق کر دیا بغیر انویسٹیگیشن کے بغیر ٹرائل کے بغیر تحقیق کے یہ اسفل سافلین نہیں ہے تو اور کیا لواتت کا عمل کرنا ہم جنسی کرنا یہ تو جانور بھی نہیں کرتے یہ سب اسفل سافلین ہیں لیکن اس اسفل سافلین سے کون بچتا ہے سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لاتے ہیں نیک عمل کرتے ہیں ان کے لئے کبھی نہ ختم ہونے والا عجر ہے پس اس کے بعد کون سزا جزا کے معاملے میں تمہیں جھٹلا سکتا ہے کیا اللہ سب حاکم سے بڑھ حاکم لکھی ہے اللہ تو احکم الحاکمین ہے اللہ تو احکم الحاکمین اتا فرما اللہ میری اس مملکت خداداد کو ایسے حکمران اتا فرما جو اقیم السلاطہ اور آت الزقاطہ کا نظام نافذ کرنے والے اللہ تو احکم الحاکمین حکومت تیرے قبضے میں اقتدار تیرے قبضے میں اللہ میری ریاست کو ایسے حکمران اتا فرما دے جو قرآن کو اپنا قائم کریں اللہ جو اس مملکت خداداد کو اسلامی پاکستان بنا دے اللہ ہمیں اپنی زندگی میں نفاظ اسلام کی بہار دکھا دے اور اللہ ہمیں ایسے حکمران کی پہچان اتا فرما دے اور نفاظ اسلام میں اپنے تن مند نوقات لگانے کی توفیق اتا فرما دے سورہ الالق مکی سورت ایک رکو انیس آیات اگر ہم دیکھیں تو اس کی پہلی کچھ آیات یہ پہلی نازل ہونے والی وحی ہے اگر مختصر اداد دیکھ لیجئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ایک طویل فترہ تن نبوت کا ایک دورانیہ بنی اسرائیل میں بنی اسرائیل میں پچی سو سال چالیس نسلوں تک کوئی نبی نہیں آیا تھا یہ اپنے آپ کو دین ابراہیمی کے حامل سمجھ دی اور ادھر بنی اسرائیل میں فلسطین کے علاقے سے لے کر اب تک حضرت عیسی علیہ سلام کی وفات کے بعد تقریبا سوہ چھ سو سال تک کوئی نبی نکھی آیا تھا رسول اللہ کی نبوت تک اور انسان ظلمتوں کے اندھیروں میں کفر شرک الہاد ظلم زیادتی فسق فجور کے دلدلوں میں تھستی چلی جا رہے تھے آپ سال اللہ علیہ سلم اس ساری کیفیت کو دیکھ تنہائی پسند ہو گئے گوشہ نشینی کر لی یہ رہبانیت کا تصور نہیں یہ نبوت سے پہلے کا انداز تھا غار حیرہ میں تشریف لے جاتے تھی اور پیچھے وہ دین کی مدددار زوجہ محترمہ موجود تھی وہ کہتے ہیں ہر کامیاب مرد کے پیچھے کامیاب عورت کا خات ہے آپ پھر وحی کی کیفیت حضرت جبرائیل پہلی وحی کے لیے تشریف لائے اکرا پڑ آپ صلی اللہ علی نے حق گوئی کے ساتھ آجزی سے کام لی آپ نے فرمایا کہ مجھے پڑھنا لکھنا نہیں آتا پھر فرمایا گیا اکرا پڑھ آپ نے فرمایا مجھے لکھنا پڑھنا نہیں آتا پھر صلی اللہ علی نے تنہائی تاریخی جدائی اور اس کے اوپر سے حضر جبرائیل اور پھر یہ الفاظ بلکل ایک انفورسین ایکسپریشن اور اپینین اور یہ انوائرمنٹ آپ کامتل رستے وے تشریف لاتے ہیں اور فرماتے ہیں مجھے اڑا دو مجھے اڑا دو کوئی نارمل بیوی ہوتی تو پتہ نہیں کتنے سوال کرتی اتنی دیر کے بعد آئے ہیں کیوں دیر کے بعد آئے ہیں اتنی تاخیر سے کیوں آئے ہیں آت سار اب اڑانے کی کیا بات ہے خیر تو ہے بخار تو نہیں کوئی سوال نہیں شوہر کی اطاعت کون اطاعت کہا مجھے اڑاؤ کمبل اڑا دیا اور پھر جب قدر کچھ آفاقہ ہوا تو آپ نے فرمایا مجھے اپنی جان کا ڈر ہے اور آپ نے پوری رودات سنائی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کیا خوبصورت گواہی دیتی ہے ایک بیوی اپنے شہر کی اور یہ اخلاق ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ کے نبوت سے پہلے حضرت خدیجہ برداشت کرتے ہیں نادار لوگوں کو کما کے دیتے ہیں مہمان نوازی کرتے ہیں نیک کاموں میں مدد کرتے ہیں تو کیسے گواہی دی اور یہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ کے اخلاق ان کی بیوی محترمہ کی زبانی نبوت سے پہلے ہیں بعد میں تو اللہ نے فرما دیا تھا آپ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ کو زوجہ محترمہ ایمان لاتی ہیں ورقہ بن نوفل کے پاس لے جاتی ہیں یہ 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 نریٹ کرتے ہیں یہ وہی ناموس ہے جو موس کے پاس آئے ہوئے تھے راوی کہتے ہیں کہ عزد ورقہ بن نوفل بہت بوڑے ہو کہتے ان کی کمت جھکی بھی تھی پر کے پہلی وحی کیا تھی اقرع پڑ کیا پڑ کوئی سب سے پہلی بات یہ دیکھ لیجئے جب محمد پر پہلی وحی آتی ہے تو وہ اقرع پڑ حضرت آدم علیہ سلام کو جب سب سے پہلے تخلیق کیے جانے کے بعد کام کیا جاتا تو ادھر علم ادھر پڑ دوسری وقی نون والقلم لکھنا پڑھنا علم تعلیم اسلام دین محمدی میں کتنی اہمیت کا حامل ہے اسلام آیا نفاظ اسلام ہوا تو تعلیم کے اوپر کوئی ڈاٹ یا کوئی بندش یا پابندی نہیں ہوگی کالجز سکولز یونیورسٹی بند نہیں ہو جائیں گے گروہ کریں گے فلرش کریں گے بلکہ قرآن اور خدیث کی تعلیمات کا بھی بہترین کمبینیشن اور مکسچر شامل کر دیا جائے گا اور پھر یہ کہ جب سب سے پہلی علم ہے تو پھر کیا پڑ پڑ اپنے رب کے نام کے ساتھ جس نے پیدا کیا سو علم میں سے تعلیم میں سے جو بہترین اور فرسٹ پرائمری پریارٹی ہے علم میں سب سے پہلی ترجیح تعلیم میں پہلی ترجیح ہر سبجکٹ میں سب سے پہلی ترجیح اللہ کی ہر علم ہر فن ہر ہر سبجکٹ اللہ کی پہچان کروائے گا اور بہترین بہترین توفہ جو والدین اپنی اولاد کو دیتے وہ اچھی تعلیم اور تربیت تو پہلا علم جو اولاد اپنے والدین کو دیں گے وہ رب کی خالق اور مالک اور رازق اور رب کی پہچان کا علم پڑھ اپنے رب کے نام کے ساتھ جس نے پیدا کیا جمعہ خون سے ایک لوترے سے انسان کی تخلیق کی پڑھ تیرا رب بڑا کریم ہے جس نے قلم کے ذریعے علم سکھایا انسان کو وہ علم سکھایا جو وہ جانتا نہیں تھا ہر کی نہیں انسان سرقشی کرتا ہے اس بنا پر کہ وہ اپنے آپ کو بینیاز دیکھتا ہے حالانکہ پلٹنا تو تیرے رب ہی کی طرف ہے تمہارا کیا خیال ہے اگر وہ بندہ راہ راز پر ہو یا پرہیز چانتا کہ اللہ دیکھ رہ ہر گز نہیں اگر وہ باز نہ آیا تو ہم اس کی پیشانی کے بال پکڑ کر اسے کھیچیں گے اس کی پیشانی کو جو جھوٹی اور سخت خطاکار ہے وہ بلالے اپنے حامیوں کی ٹولی کو ہم بھی عذاب کے فرشتوں کو بلالیں گے ہر گز نہیں لا اس کی اطاعت نہ کرو اسے نہ فرمان اور سرکش کی جو نہ جھکتا ہے نہ جھکنے دیتا ہے خود کیا کرو اور اللہ کا قرب حاصل کرو یہ آیت سجدہ بھی ہے اور یہ آیت واضح طور پر سجدے کی فضیلت بھی بتا رہی ہے کہ قرب الہی کا حصول سجدہ ہے سجدہ ایک افضل عبادت ایک بہترین حالت بہترین تربیت کی کا ایک ذریعہ آجزی سکھاتا ہے اللہ کے آگے جھکنے والوں کو اللہ کے آگے عملی طور پر سر تسلیم خم کرنے مسلم بننے اللہ کے آگے اوبیڈینس کر کے سرنڈر کرنے کا ذرف سکھاتا ہے سجدہ یہ وہ سجدہ ہے وہ ایک سجدہ جو تجھ پہ ہے گراہ ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات پانی پانی کر گئی مجھ کو قلندر کی یہ بات تو جھکا جب غیر کے آگے نہ تن تیرا نہ من یہ سجدہ ہے جو بہترین تربیت کرتا ہے اللہ کی وحدانیت سکھاتا توحید پر جمنے کا عدب اور سلی کا سکھات سجدہ سات آزا پر کرنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے سجدہ قرب الہی کا ذریعہ ہے حدیث کے الفاظ ہیں میرا بندہ جب سجدے کی حالت میں ہوتا ہے سکت میں قریب ترین ہوتا ہوں حدیث کے الفاظ ہیں کہ جب تم سجدے کی حالت میں ہوتے ہو تمہاری دعائیں قبول ہوتی ہیں فا اکثر دعا قصد سے دعائیں کیا کرو سجدہ سجدے کے آزا گوائی دیں گے سجدے کے آزا چمکیں گے سجدے کے آزا پر جخنم کی آگ حرام ہے نہیں کھائے گی ان کو چھوڑ دے گی سے ثابت ہے سبحانہ ربی اللہ سبحانہ اللہ سبحانہ 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 زلجبروتی والملکوتی والعظمتی والکبری آئی اللہ سبحانہ سبحانہ پانچ دعائیں نبی صلی اللہ علیہ سلم سے سخی احادیث سے نماز کے سجدوں میں نماز سلام پہنے چاہے وہ فرض ہے چاہے وہ سنت ہے چاہے وہ نوافل ہے یہی پانچ پڑی جائیں گی اس کے علاوہ اور کچھ نہیں پڑا جگا اس کے علاوہ کوئی میرے میرے آپ نزدیک کسی بڑے سے بڑے عالم کی کلپ امپورٹنٹ نہیں ہے امپورٹنٹ ہے تو حدیث اور سنت کے طریقے امپورٹنٹ ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پہلی وحی بتائی اور پھر وحی وحی کے نزول کی رات کا تذکرہ سورہ القدر مکی سورت ایک رکو نائنٹی سیونت نمبر پر آنے والی سورت بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ فرما رہا ہے کہ ہم نے اس قرآن کو لیلت القدر میں نازل کیا پہلی وحی سورہ الک اور اس کے بعد یہ پہلی وحی کب نازل ہوئی اس کے لیے سورہ القدر اللہ فرما رہا ہے کہ قرآن کو ہم نے لیلت القدر میں نازل کیا اللہ نے سورہ دخان کی آیت نمبر تین میں اس آیت کو لیلت مبارکت کہہ کر پکارا ہے یہاں پر اتارا گیا اور یہ وہی رات جس میں آسمان دنیا سے اللہ کے حکم سے حضرت جبرائیل نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اکرہ بسم ربک اللہ خلق کی پہلی وقی دی اصل میں یہ قرآن کے نزول کی رات ہے یہ قرآن کے نزول کی رات ہے جو خیر من الف شہر بن گئی یہ قرآن ہے یہ قرآن ہے ایک پارس ہے جس کو چھو جاتا ہے اس کے درجے بدل دیتا ہے جس مہینے میں قرآن اترا تھا وہ شہر عظیم شہر مبارکت بن گیا جس رات میں اتری وہ لیلت القدری خیر من الف شہر بن گئی جس بستی والوں پر اترا وہ ام القرآن بن گئی جس محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جن پر اتار گیا وہ مصطفی مجتبا رحمت للعالمین خاتم المرسلین بن گئے جس امت پر اتار گیا وہ خیر امت بن گئی شہدال الناس بن گئی جن افراد پر اتار دیا جاتا خیر من تعلم تم میں سے بہترین وہ ہیں جو قرآن کو پڑھتے پڑھاتے آئیے یہ بہترین افراد بن جائیے اللہ ہمیں اس کی توفیق اطاف فرمائے اللہ ہمیں اس کام کے لئے قبول فرمائے یہ قرآن ہے تو کوئی لیلت القدر کی راتیں اور رمضان کی ان باس عادت گھڑیوں میں اصل جو وعدہ مرتے دم تک اس کو تھامنے اور اس کو لوگوں کو تھموانے کی وعدہ کرنے یہ تجدید اہد جو لیلت القدر کی راتوں میں رمضان کے ان آخری ایام میں مجھے اور آپ کو کرنی ضرور ہے یہ تجدید کر کے اٹھئے گا کہ اللہ مرتے دم تک اب اس کو چھوڑیں گے نہیں اس کا رشتہ توڑیں گے نہیں اس کا رابطہ کاتیں گے نہیں اور لوگوں کو بھی اس لڑی میں پروتے چلے جائیں گے اللہ نے فرمایا کہ یہ لیلت القدر ہے یہ قدر و منزلت والی رات لیلت القدر کا مطلب کیا ہے ایک تو یہ کہ بڑی قدر و منزلت والی رات ہے اللہ ہرگز نہیں ہے ریپلیسمنٹ تھیرپی اس معاملے میں نہیں دوسری بات اس کو اس حوالے سے بھی کہا جاتا کہ یہ رات قدر کیے جانے کے لائک ہے اس کو سو کے نہ گزارو اس کو ٹی وی دیکھ کے اس کو فلمیں دیکھ کے اس کو بازاروں میں گھون کے اس کو شاپنگ کر کے عید کی تیاری کے لیے یا اس کو فیس بک کے اوپر نیو سویٹ کو سکرول کر کے یا فضول کاموں کے اندر اس رات کو مت کسار ہو یہ بڑی قدر والی ہے گناہوں کی بخشش کی رات ہے دعاوں کی قبولیت کی رات ہے عجر و ثواب والی رات ہے اس قدر منزلت کرو اس کی قدر کو محسوس کرو اور لائلہ ت القدر کا تیسرا مطلب یہ ہے یہ تقدیر کے فیصلوں کی رات ہے اس میں تقدیر کے فیصلے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حکم سے تقدیر کے فیصلے جو ہیں وہ ایشو کیے جاتے اور میرا رب کتنا مہربان ہے کتنا رحمان ہے وہ رب کہ تقدیر کو نہیں ٹالتی کوئی چیز مگر دعا اور وہ رات جہاں تقدیر کے فیصلے دیے جاتے ایشو کیے جاتے اسی کو اللہ نے دعاوں کی قبولیت کی رات بنا دیا میں تقدیر دوں گا تقدیر لکھو گا تقدیر کے فیصلے ایشو کروں گا لیکن جس رات راہو علیہ وسلم کی سنت کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی فرماتی ہے کہ ویسے تو آپ رمضان کی ساری رات میں بہت عبادت اور مشکت کرتے تھے لیکن رمضان کے آخری عشرے میں تو آپ عبادت کے لئے کمر بستا ہو چاہتے تھے آپ خود بھی جاگتے تھے اپنے ستائیس اور انتیس یہ ہے وہ تاک راتیں جس میں لیلت القدر کسی ایک خاص رات میں ستائیس میں اور وہ نظار اور مناظر بتائی جاتے ہیں وہ صحیح احادیث سے ثابت نہیں یہ دعاوں کی قبولیت کی رات ہے لیکن یہ دہرہ لیجیگا تین بد بختوں کی دعا لیلت القدر کی رات بھی قبول نہیں ہوتی شراب پینے والا سود کھانے والا والدین کا نافرما بردار لیلت القدر میں کرنے کے کام اس سرامتی والی رات میں کرنے کے کام نوافل پڑھ لیجیے نوافل پڑھیں طویل قیام کریں طویل رکوع کریں طویل سجود کریں سلام پھیرنے قرآن کر لیجیے قرآن کی تفسیر پڑھ لیجیے کوئی اور کتب پھر اس کے بعد تسبیحات کر لیجیے زبانی اللہ کا ذکر درود کرتے رہیں استغفار کریں دعائیں گڑ گڑائیں جھولیاں پھیلائیں گریان زاری کریں اپنے گناہوں کی بکشش اپنے لیے دوسروں کے لیے ملک کے لیے ملت جنت کے حصول جہنم سے نجات اور پھر کچھ نہیں تو اس کے بعد کچھ دیر بشاک تھوڑی دیر لیڑ جائی اور قرآن کی سماعت کرتے رہی یہ قدر و منزلت کی رات ہے پھر بہت دفعہ خواتین مجھے کہتے ہیں کہ حیز آگیا تو مایوس ہو جاتی ہیں کچھ خوش ہو جاتی ہیں تسبیحات اور یہ تمام چیزوں کے لئے فرصت دے دیا قصص تخوار کر لیں دعائیں کر لیں جھولیاں پھیل لے لسننگ کر لیں زبانی تسبیحات کر لیں وہ سب کچھ کر سکتے ہیں یہ سب افضل ذکر شب قدر ہزار مہینوں سے زیادہ بہتر ہے فرشتے اور روح اس میں اپنے رب کے ازن سے تاب فرما سورہ البینا آجی پہلی وحی سورہ الالق تھی اس کے بعد وہ وحی کب اتری سورہ قدر میں بتایا گیا اور اس وحی کے نزول کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی تھی اب اس کو سورہ البینا میں بتایا جا رہا ہے ایک رکوع اور آٹھ آیات پر مشتمل ترتیب کے اعتبار سے 98 نمبر پر آتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اہل کتاب اور مشکین میں سے جو لوگ کافر تھے وہ اپنے کفر سے باز آنے والے نہیں تھے یعنی کفر اور وہ سب کچھ اتنا سر چڑھ گیا تھا اتنا بڑھ گیا تھا کہ وہ باز ہی نہ آتے جب تک ان کے پاس جن لوگوں کو کتاب دی گئی تھے ان میں تفرقہ برپا نہیں ہوا مگر اس کے بعد ان کے پاس راہ راست کا بیان واضح آ چکا تھا ان کو اس کے سوا کوئی حکم نہیں دیا گیا تھا کہ اللہ کی بندگی کریں اپنے دین کو اس کے لئے خالص کر کے بلکل یقصو ہو کر اور رکھیں گے یہ لوگ بدترین خلائق ہیں جو لوگ ایمان لے آئے جن انہیں نیک عمل کیے وہ یقینا بہترین خلائق ہیں ان کی جزا ان کے رب کے ہاتھ دائمی قیام کی جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں بے رہی ہوں گی اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے جنت کے انعامات میں جہاں آپ نے بہت سور اداد دیکھی یہ بھی دیکھ لیجی اللہ جو بار بار کہتے نا خالدی نافی وہ جو سارے لباس اور زیورات اور وہ جوانی اور وہ غسن اور وہ میفلیں اور وہ چشمیں اور فوارے اور وہ محلات اور وہ پھل اور وہ سب نعمتوں کے درمیان ان کو فرشتے کیا کہیں گے جاؤ جاؤ اب تم ہمیشہ جوان رہوگے تمہیں کبھی بڑھا پانی آئے گا تم ہمیشہ تندرس رہوگے تمہیں کبھی بیماری نہیں آئے گی تم ہمیشہ قیام کروگے تمہیں کبھی کچھ کو نہیں کہا جائے گا اور تم ہمیشہ زندہ رہوگے تمہیں کبھی موت نہیں کی آئے گی اللہ ہم سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے یہ کچھ ہے شخص کی لئے جس نے اپنے رب کا خوف کیا اللہ آتی نفس تقوی خواہ سورہ الزلزال ایک رکو آٹھ آیات ترتیب کے اعتبار سے نائنٹی نائنٹھ نمبر پر آنے والی سورت بسم اللہ الرحمن الرحیم جب جائے گی قیامت کے دل کا زلزلہ اور زمین اپنے اندر کے سارے بوجھ نکال کے باہر ڈال دے گی انسان کہے گا کہ اس کو کیا ہو رہا ہے اس روز وہ اپنے اوپر گزرے وے خالات بیان کرے گی جو ظلم کیا جس نے زیادتی کی جس نے قتل کیا جس نے بے خیائی فہاشی کی اریانی کی محفلیں پر پا کی جس نے اس زمین کے سینے کے اوپر نا چگانے کا جو بے خیائی کا معاملہ کیا جس نے اس زمین کے اوپر فتنہ فساد کیا وہ ساری کی ساری رود دادیں وہ بیان کرے کیوں کیونکہ تیرے رب نے اسے ایسا کرنے کا حکم دیا ہوگا اس روز لوگ متفرق حالت میں پلٹیں گے تاکہ ان کے عامال ان کو دکھائے جائیں عامال کیسے دکھائے جائیں گے جس نے کوئی ذرہ برابر بھی نیکی کی ہوگی وہ اسے دیکھ لے گا اور جس نے ذرہ برابر بھی برائی کی دن وہ جو نامہ عامال رکھا جانا ہے جو میزان عدل رکھا جانا ہے میں نے آپ کو اس دن بھی بتایا تھا وہ تو جو کے انڈے کے برابر بھی وزن کو فیل کر لے گا وہ اتنا حساس ہوگا ہر چھوٹی بڑی نیکی سامنے آ جائے گی اور وزن کے اندر اس کو محسوس کر لیا جائے یہ آیت پڑھنے کے بعد جو مجھے ہمیشہ ایک پیغام اور تاثر آتا ہے کہ یہ بات پلے سے آج باندھ کے اٹھے اس نشست کے آخر میں کہ کسی نیکی کو چھوٹا سمجھ کے چھوڑ نہ دیا کریں کیوں تین باتیں پلے سے باندھ دیجئے ایک تو یہ کہ نیکی چھوٹی ہوگی لیکن بہت چھوٹی چھوٹی نیکیاں اکھٹی ہوگے نیکیوں کے پلڑے میں بہت بڑا بوجھ بن جائیں گی انشاءاللہ بہت بڑا وزن بن جائیں گی چھوٹی چھوٹی نیکی ملک گیٹ ٹوگیدر کر کے بہت بڑا نیکیوں کے پلڑے کو جھوکانے کا ذریعہ بن جائیں دوسری بات وہ نیکی شاید مجھے اور آپ کو چھوٹی لگ رہی ہے حقیقت میں وہ چھوٹی ہے بھی نہیں کسی کو مسکرہ کے دیکھنا کسی کے آسو پونچ لینا کیا حدیث کہتی ہے وہ رستے میں خاردار جھاڑی پڑی ہے اس سکتی ہے کیونکہ اس کے بدلے جو ذات راضی ہونی ہے نا وہ اللہ خو اکبر اس چھوٹی سی نیکی کے بدلے میں راضی ہونے والی ذات بہت بڑی ہے اس لیے نیکی کو چھوٹا سمجھ کے آئندہ کبھی چھوڑنا نہیں اور تیسری بات میں آپ بتاؤ اس لیے بھی نیکی ہو جائے اور وہ نام آیا مال کو جھاڑا جائے گا اور ایک چھوٹی سی نیکی وہ جو اپنے شوہر کا سر دبایا تھا یا اپنی ساس کے پاؤں دبائے تھے اول تو چھوٹی ہے نہیں ہے بہت بڑی کسی کو مسکر آکے دیکھا تھا کسی کو اچھا مشورہ دے دیا تھا کسی کو اچھی بات بتا دی تھی وہ چھوٹی سی نیکی نیکیوں کے پلڑے میں ڈالی جائے گا صاحب اعراف نہیں صاحب الجنہ بن جائیں گے چھوٹی نیکی آج کے بعد چھوڑنی نہیں ہے گناہوں کو بھی چھوٹا سمجھ کے وہ شیطان کہتا چھوٹی بات سے سے کوئی فرق نہیں پڑتا یہ مولوی پتہ نہیں میخیں نکالتے رہتے ہیں چھوٹی بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا اللہ بڑا غفور رہیم ہے چھوٹے گناہ کو چھوٹا سمجھ کر کر نہیں کیوں نمبر ایک چھوٹے چھوٹے گناہ ہی مل کر ایک بہت بڑا وزن بنا دیں گے دوسری بات ہم چھوٹا سمجھ رہے ہیں ہو سکتا ہے وہ چھوٹی ہو ہی نہ وہ قبیرہ ہو اور پھر اس کے بدلے ناراض ہونے والی ذات بہت بڑی ہے جو اس گناہ سے ناراض ہو جائے گی اس چھوٹے گناہ کو کرنا نہیں وہ ذات اکبر ہے جو ناراض ہوتی اکبر نے روکا اس کام سے کرنا نہیں اور پھر کیا پتہ جب نامہ اعمال برابر ہو اور ایک گناہ نکل آیا کسی کی چوگلی کی کسی کی غیبت کی کسی کا دل دکھایا امت کا مسکین کون ہے حدیث بتاتی ہے آپ نے فرمایا میری امت امت مسکین وہ ہوگا جو حال ہوگا اس نے کسی کے ساتھ ظلم کی ہوگا کسی کی غیبت کی ہوگی کسی کا حق مارا ہوگا اور پھر جب اس کا نامہ اعمال تلے گا تو اس کی نیکیاں دوسرے کے پلڑے میں ڈال دی جائیں گی تو اس مظلوم کے گناہ اس کے پلڑے میں ڈال دی جائیں گے یہ امت کا مسکین ہے تو کسی گناہ کو چھوٹا سمجھ کے نہیں کرنا پتہ نہیں کون سا چھوٹا گناہ جو ہے وہ نیکیوں کے پلڑے گناہوں کے پلڑے کو جھکا کے اسحاب الاراف کو اسحاب النار بنا دے گا بس اس حدیث کے ساتھ مکمل کروں گی کہ ایک شخص قیامت کے دن اس کا نام عمال جب تلے گا اس کے نیکیوں کا پلڑا بہت ہلکا ہوگا اس کے گناہوں کا پلڑا بہت جھک گیا ہوگا اور وہ سمجھ رہا ہوگا کہ اس کے ساتھ کمر توڑ برطاؤ ہونے والا ہے اس کو جہنم میں ڈالا جانے والا ہے پھر اللہ کے حکم سے فرشتہ ایک بدلی کی طرح کی چیز لائے گا ایک چھوٹا سا بادل نمہ چیز اکلے آئے گا اور اس کے نیکیوں کے پلڑے میں ڈال دیا جائے گا راوی کہتے جس کے ساتھ اس کے نیکیوں کا پلڑا بہت جھک جائے گا وہ حیرت سے حدیث نے بھی بتا دیا تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن کو سیکھتا ہے اور سکھاتا ہے اللہ ہمیں اور ہماری نسلوں کو ان میں بنا دے اللہ ہماری نسلوں کو ہماری ذریتوں کو حامل قرآن عامل قرآن عالم قرآن حافظ قرآن دائی قرآن محافظ قرآن بنا دے بنا بعد اسخدیتنا وحب لنا من لدن کا رحمہ انکا انت الوحاب سبحانا اللہ و بحمد نشہد ان لا الہ الا انتا نستغفر و نتوب علیک سبحان ربک رب العزت و سلام على المرسلين والحمد للہ رب العالمين آمین سم آمین